اعوذ باللہ سمی العلوم العظیم الحفیظ بوجھل کریم و سلطانہ القدیم من الرجس الخبیث المخبص شیطان اللہین الرجیم و قبیلہی و نفکہی و نفسہی و حمزہی بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة العراف آیت نمبر 176 فاق سسل قاسس لعلہم یتفکرون ان کو قصص بیان کرو شاید کہ وہ فکر کریں تحریر و تقریر سے پہلے سے پڑھ لیا جائے تو کوئی خطا ہو جائے تو اللہ کی رحمت پر امید ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا ہم سب اقرار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں کوئی نبی کوئی ولی کوئی جن کوئی پری کوئی مزار کوئی قبر نہ معبود ہے نہ اللہ تعالیٰ کے برابر ہے اللہ تعالیٰ واحد حقیقی ہے ہم سب اقرار کرتے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سید الانبیاء ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو سب سے آخر میں بھیجا ان کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا عظیم صلت کے ساتھ عظیم پیام جو ہے وہ سمات فرما لیجئے امام رضا علیہ السلام بیان کرتے ہیں اپنے والد اگرامی موسیٰ قاظم سے وہ بیان کرتے ہیں اپنے والد اگرامی امام جعفر صادق سے وہ بیان کرتے ہیں اپنے والد اگرامی امام محمد الباکر سے وہ بیان کرتے ہیں اپنے والد اگرامی امام زین العابدین سے وہ بیان کرتے ہیں اپنے والد اگرامی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ بیان کرتے ہیں اپنے والد اگرامی مولا علیہ شعر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا اثرکار فرماتے ہیں مفہوم اس کا یہ ہے کہ ایمان تین چیزوں کے مجموع کا نام ہے دل سے پہچاننا اور زبان سے اقرار کرنا اور آزا سے اپنی طاقت کے مطابق عمل کرنا تصوف نام ہے ان راستوں کا جو لی جاتے ہیں اس منزل تک جسے قرآن تذکیہ نفس کہتا ہے اور حدیث احسان اس راستے میں جو رہبر ہوتا ہے اس کو پیر اور مرشد کہتے ہیں اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اس کے ایک ہاتھ میں سنت مصطفیٰ کی شما ہوتی ہے اور دوسرے ہاتھ میں خوف خدا کا عصا تصوف اسی دن شروع ہو گیا تھا جب آدم علیہ السلام نے اس جگہ کو چھوڑا جہاں دکھ تکلیف غم جیسے تصورات ہی نہیں ہوتے اور وہاں آ کر رہنے لگے جہاں خوشی بھی غم میں لپٹی ہوتی ہے حاضر احمد و میرے بھی آج ہماری گفتگو جو ہے وہ 183 میں نمبر تک جو ہے وہ پہنچ گئے یہ سستی کو سرنامہ ایک علام بنا رہے ہیں خاجہ مہین الدین جمیری کے دادا پیر خاجہ عثمان حرونی کے مرشد خاجہ نیر الدین حاجی شریف زندنی چشتی رحمت اللہ علیہ تاریخ بلادت چار سو بانمے ہجری ہے اور تاریخ بسال تین رجب چھے سو بارہ ہجری ہے آپ شہباز الامکانی کندیل نورانی الشیخ سید عبدالقادر گیلانی رحمت اللہ علیہ سے عمر میں بائیس سال چھوٹے ہیں آپ کو دنیا سے گئے ہوئے آج 28 نومبر 2022 میں 807 شمسی سال ہو چکے ہیں آپ کا مزار زندنہ بخارہ میں ہے ازبکستان کے اندر انڈیا میں بھی بتایا جاتا ہے بھر اللہ بہتر جانتا ہے مجھے خصوصی طور پر خاجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے گردی نشین دیوان سید تاہر نظامی مددہ ظلہ علیہ صاحب نے پیام بھیجا کہ حاجی شریف زندنی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں بھی بیان کرو میں نے اسے اشارہ سمجھا کہ حقیقت میں یہ انہی کا پیام ہے جو بزبان دیوان صاحب مجھ تک آیا ہے میرے لیے یہ حکم ایک بہت بڑا عزاز ہے تو میں نے سب کو چھوڑ کے اس کی طرف متوجہ ہو گیا سید تاہر نظامی گندی نشین خاجہ نظام الدین اولیاء کا پیام آپ ان کی زبان مبارک سے سمات فرمائیں اور ان کی زیارت بھی کر لیں دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں دیوان سید تاہر نظامی سجادہ نشین متولی درگہ حضرت خاجہ سید نظام الدین اولیاء محبوب اللہی تیلوی آپ سے مخاطب ہوں میرے پیچھے روضہ مبارک جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ تاج المقربین بدر الملت والدین سلطان المشاعر محبوب اللہی حضرت خاجہ سید نظام الدین اولیاء البخاری بدائیونی چشتی مشہدی رضی اللہ تعالیٰ نبکہ ہے میرے عزیزم محترم جناب سید مختار احمد شاہ صاحب آپ کا چینل وائج سٹرون ہے آپ کی تمام بیانات کلیپ وہ ہم تک پہنچتی رہتی ہے اور جسے آپ کے علم کے حوالے سے ہم مصطفیس ہوتے رہتے ہیں مولا کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم آپ کے روحانی دنی دنیا بھی درجات بلند فرمائے آمین میں نے جناب سید محترم سید مختار احمد شاہ صاحب سے درخواست کی ہے کہ آپ سلسلہ چشتیاں کے عظیم حاجی شریف کی ملفوضات سید اتفاق آپ بیان فرمائیں تاکہ ہم بھی آپ کی تصانیخ سے مصطفیس ہو سکیں یہ میں آپ کی خدمت میں درخواست کر سکتا ہوں کیونکہ بقول حضرت خاجہ سید نظام دن اولیہ محبو بڑائی کے کہ جب آپ کسی عالم کے پاس بیٹھیں تو اپنے زبان کو قابو میں رکھیں اور جب آپ کسی درویش کے پاس بیٹھیں تو اپنے دل کو قابو میں رکھیں تو یہ میں نے آپ سے ترخواست کیا آرڈر نہیں کہ میں جو امید ہے کہ آپ حضرت حاجی شریف زندنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصانیخ یا آپ کے واقعات یا حاجی کے حوالے سے آپ بیان فرمائیں وما علیہنہ میں شکریہ دا کرتا ہوں ان کے صاحب زادہ دیوان سید مسعود نظامی صاحب کا بھی جنہوں نے کلپ بنا کر ہمیں جو ہے وہ سند کیا ہے خاجہ نیر الدین حاجی شریف الزندنی چشتی رحمت اللہ علیہ آپ کو خاجہ کہا جاتا ہے یہ اصل میں جب لکھتے ہیں تو اس کو واو کے ساتھ لکھتے ہیں لیکن جب پڑھتے ہیں تو پھر واو نہیں پڑھتے ہیں یعنی جب لکھا ہوا ہو تو لگتا ہے کہ یہ خواجہ ہوگا نہیں اصل میں وہ خاجہ ہے واو ایکسٹرا خاجہ کی جمع خاجگان ہے خواجگان نہیں ہوگی خاجگان ہوگی خاجہ کمانا کیا ہے خاجہ کمانا سردار آقا خامند مالک لیکن ان سب میں ایک ہلکا سا مفہوم ہے ملکیت کا یہ یاد رکھی لیکن توران میں ماوراؤ نہر پرانا خراسان جو ہے یہ خارزم اس کے قریب تھا یہ آتا تھا توران تو توران میں نجیب ترفین سید کو خاجہ پکارتے تھے جیسے ہمارے کریچی والے باپو نہیں کہتے میمن حضرات باپو کہتے تو توران والے نجیب ترفین سید کو خاجہ کہتے تھے پھر بعد میں خاندانی علامہ اور روحانی اساتیزہ کے لیے بھی استعمال ہونے لگا خاجہ نقشبندیوں اور چشتیوں کے رہنماؤں اور مریدین کا آنا جانا تھا سمرکند بخارہ بلخ تو یہ اپنے روحانی پیشواہ کو خاجہ پکارنے لگے اس لفظ نے جب آرمی کے ذریعے سے یا بزرگوں کے ذریعے سے ہندوستان ٹرائول کیا تو پھر کیا ہوا کہ یہ لفظ کچھ عام ہوئے ہندووں نے بھی اپنے نام کے ساتھ خاجہ لکھنا شروع کر دیا خاجہ مل خاجہ لال ہندووں کے ساتھ بھی آنے لگے حاجی شریف زندنی رحمت اللہ کے ساتھ جو خاجہ آتا ہے وہ کیوں آتا ہے ایک تو آپ خاجہ مہین الدین اجمہری چشتی رحمت اللہ کے دادا پی رہے ہیں دوسرا چشتیوں کے رہنماؤں میں سے ایک ہیں علمی گھرانہ خاندانی روحانی پیشواہ ہیں یہ جو حاجی شریف زندنی رحمت اللہ اللہ رہے ہیں یہ چشتیوں کے رہنماؤں میں سے ایک ہیں آپ یوں کہلو کہ ان کا جو شجرہ ہے تو اس کے شجرے میں یہ آتے ہیں بنیادوں میں تو چشتیوں کے رہنماؤں سب سے پہلا چشتی کون ہے جس کے نام کے ساتھ چشتی لگا اس لحاظ سے ترقی ویسے تو ملالی سے شروع ہوگا نا شجرہ تو سب سے پہلا چشتی کے جس کے ساتھ چشتی نام لگا وہ کون ہے ابو اسحاق شامی چشتی رحمت اللہ لہے تو دوسرے چشتی میں بار بار کہہ رہا ہوں کیونکہ کوئی بندہ یہ نہیں سمجھے میں لفظ چشتی کے استعمال کی ترتیب بتا رہا تو پہلا چشتی ابو اسحاق شامی رحمت اللہ لہے دوسرے چشتی ان کے خلیفہ خاجہ ابو احمد عبدال چشتی تیسرے چشتی ان کے خلیفہ اور بیٹے خاجہ ابو محمد بن ابو چشتی رحمت اللہ چوتھے چشتی ان کے بھانجے خلیفہ خاجہ ناصر الدین ابو یوسف چشتی رحمت اللہ چشتی ان کے بیٹے خلیفہ خاجہ سید قطب الدین مودود چشتی رحمت اللہ چھٹے چشتی ان کے خلیفہ نائب نیر الدین حاجی شریف چشتی زندنی رحمت اللہ مضبوطی سمجھ بھی آرہی ہے آپ کو ساتھ میں چشتی ان کے خلیفہ خاجہ عثمان حرونی چشتی رحمت اللہ آٹھ میں چشتی ان کے خلیفہ خاجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمت اللہ باون نمبر سٹوری پہ ان کا ذکر کی ہے نمے چشتی ان کے خلیفہ خاجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ پہنٹالیس نمبر سٹوری پہ میں ذکر کر آیا ہوں دسویں چشتی ان کے خلیفہ بابا فرید الدین گنجے شکر رحمت اللہ تریپن نمبر سٹوری پہ میں ان کا ذکر کر آیا ہوں گیار میں چشتی ان کے خلیفہ خاجہ سید نظام الدین اولیاء رحمت اللہ چشتی نمبر سٹوری پہ خاجہ آتا ہے یہ روحانی رہنما ہے ایک بہت بڑے سلسلے کے لفظ چشتی چونکہ بار بار آگیا ہے تو یہیں بیان کر جاؤ حاجی شریف از زندنی چشتی رحمت اللہ یہ چشتی ہے چشتی اس میں نسبتی ہے چشت علاقے کا رہنے والا موجودہ ملک افغانستان کے زلہ حیرات کا ایک قدیم علاقہ ہے دریائے حری کے قریب کسی دور میں تصوف کا بہت بڑا مرکز تاری ہے بڑی خان کا بڑا مدرسہ اب یہ گوہ ہے اور سچ کہوں تو حاجی شریف زندنی رحمت اللہ کے پیر مرشد خاجہ سید قطب دن مودود چشتی حسینی رحمت اللہ کے مزار پر انوار کی وجہ سے یہ اسی شہر چشت شریف میں تیسری صدی ہجری میں ایک روحانی نظام کی بنیاد جالی گئی جن کے بانی تھے خاجہ ابو اسحاق شامی چشتی رحمت اللہ جو سب سے پہلے چشتی کہلوا ان کو سر سلسلہ چشتیاں بھی کہا جاتا ہے اچھا ایک بات تو یا تو توجہ نہیں دی ہوگی یا ذہن میں آتی ہوگی یا ابو اسحاق شامی چشت شریف میں کیوں آیا پہلا چشتی چشتے میں چشت شریف میں کیوں آیا ان کے پیس بھی اور بھیج دیتے بھئی اصل میں بتاؤ میں آپ شاید جو بعد میں ہمارے تحقیق کرنے والے ہوں گے ان کے لئے آسانی ہو جائے یہ ابو اسحاق شامی رحمت اللہ کے اببا جی چشت شریف کے حاکم تھے وہ ذہن میں اٹھ دی چیزیں ہم نے اپنے اولیاء کرام کی طرف توجہ نہیں دی اگر آپ لوگ توجہ یہاں دیں گے نا یقین جانو یہ تصوف کی لائن پھر سے صاف ہو جائے بہت پیاری لائن میرے پاس تو اتنا علم نہیں ہے بھائی صاحب لیکن مجھے امید ہے کہ میرے بعد آنے والے پھر سے اس کے اوپر گھور کریں یہ بہت بڑا سرمایہ آیا اور اس کو صاف کرنا ہے اس کے اوپر دو ڈاکو لگے ہوئے اور دونوں کے دونوں بہت پاورفل ہیں اب آپ سے کوئی پوچھے جی اب عساق شامی چشتی چشتے شریف میں کیوں آئے اس لیے چشتے شریف میں آئے کہ آپ کے اببا جی وہ یہاں کے حاکم تھے اور بغداد میں جو خلیفہ تھا وہ موت اسم بللہ تھا ان چیزوں کی خوشی ہوتی ہے میرے دوستوں کو تو آپ کے مرشد اب عساق شامی رحم اللہ چشتی جو پہلے ہیں جن کے نام کے ساتھ لگا ان کے جو مرشد تھے خاجہ کریم الحق آپ نے فرمایا تھا آج کے بعد تمہیں چشتی کہا جائے گا اور یہ نسبت قیامت تک جاری رہے گی جاؤ چشتے شریف میں جا تبلی کرو دیکھ رہے ہیں آپ الہامی جمعہ قیامت تک یہ نام رہے گا دیکھ رہے ہیں تو سوال یہ ہے کہ چشتی اس میں نسبتی ہے جو چشتے شریف میں پیدا ہوا افغانستان میں پیدا ہوا وہ چشتی چشتے شریف میں لیکن حاجی شریف زندنی تو چشتے شریف میں پیدا نہیں ہوئے یہ چشتی کیوں کہہ لبائے خاجہ عثمان حرون خاجہ مینودین اجمیری چشتی وہاں پیدا نہیں ہوئے نائی حاجی شریف زندنی وہاں پیدا ہوئے اسحاق شامی رحمہ اللہ کو مرشد نے خطاب دیا چشتی کا سب سے پہلے سید ابو حمد عبدال ابو یوسف حسین چشتی اور شریف زندنی کے مرشد ان کے مظہرات کس کس چشتے شریف میں ہیں بات سمجھ میں آتی ہے لیکن ان کے بعد جو چشتی کہلوایا وہ کیوں چشتی کہلوایا تو وجہ یہ ہے کہ وہ اس روحانی طریقہ زندگی کو اپنانے کی وجہ سے کہلوایا جو کس چشتے شریف میں پھیلا جو کس چشتے شریف سے پھیلا آپ سمجھ جائی کہ تین تو اس لیے کہلوا کہ وہ چشتے شریف میں تھے ابو عساق شامی رحم اللہ کو بھی شامل کریں تو چلو چار ہو گئے لیکن ان کے بعد جو تھے جن انہیں آگے سلسلے کو پھیلایا ہے وہ تو چشتے شریف میں پیدا نہیں ہوئے تو ان کو چشتی اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ نے اس روحانی طریقے کو اپنایا جو پھیلا ہے چشتے شریف سے اس لیے حاجی شریف زندنی رحم اللہ کے ساتھ چشتی آتا ہے حاجی شریف زندنی زلاحرات کے قصوہ چشتے شریف میں پیدا ہونے کی وجہ سے چشتی نہیں ہے کیونکہ آپ تو بخارہ کے قصوہ زندنہ میں پیدا ہوئے آپ چشتی سلسلہ میں داخل ہونے کی وجہ سے چشتی ہیں خاجاج میری چشتی ہیں کیونکہ آپ کے مرشد خاجہ عثمان حرونی چشتی ہیں حرونی رحمت اللہ اللہ چشتی ہیں کیونکہ آپ کے مرشد حاجی شریف زندنی رحمت اللہ اللہ چشتی ہیں حاجی کچھ حلقاب عام ہوتے ہیں مگر خاص وقت کی وجہ سے کسی نام کا حصہ بن جاتے ہیں اور انگزیب کے دور میں ایک بہت بڑے علامہ گزرے ہیں کیا کہتے ملہ جیون ملہ آج آپ کسی کو ملہ کہیں پاکستان کے اندر تو پھر دیکھیں تو ملہ جو ہے ملہ جیون کے ساتھ خاص ہو گیا حالانکہ ان کی اندر میں پانچ سو علامات ہے پانچ سو علامات ہے تو ہرے کے ساتھ ملہ کیوں نہیں تو اگر مولوی کو ملہ کہہ دیں تو یہ پانچ سو کو بھی کہنا چاہیے تو ایک ہوتا نام عام ہے لیکن وہ خاص وقت میں کسی نام کا حصہ بن جاتا ہے حضرت ابوبکر ان کے ساتھ صدیق آتا ہے حالانکہ باقی صحابہ بھی سچے ہیں ہوتا یہ ہے کہ عمل ایسے وقت اور ایسی جگہ سے سادر ہوتا ہے کہ اہم ہو جاتا ہے اور اسی کے نام کا حصہ ہو جاتا ہے یہی فلسفہ لفظ حاجی کے ساتھ ہے حاجی شریف زندنی میں یہی فلسفہ ہے اصل میں حاجن ہے حاجی لفظ نہیں ہے حاجن لفظ ہے یا نسبتی لگا دی ہم نے حاجی بنا دیا حاجن کا منع یا ہوتا ہے حاجن وہ شخص ہے جو بیت اللہ کا قصد کرتا ہے اس کی جو حج آ جاتی ہے اور حجی بھی آتی ہے ہمارے عجم میں جو حاج کر کے آتا اسے حاجی کہتے ہیں 1960 سے پہلے تک جو حاج کر کے آتا تھا تو بڑی محبت سے حاجی سا پکارتے اسے اور وہ بھی اپنی باقی ساری زندگی اپنے حج کو بچائے رکھتا تھا کوئی ایسی حرکت نہیں کرتا تھا کہ جس کی وجہ سے اس کا حج جو ہے وہ ضائع ہو جائے حج بچائے رکھتا تھا تو پرانی دور میں مشکل ہوتا تھا حج کرنا اور کوئی کوئی جاتا تھا تو سوچو 1960 سے 800 سال پہلے جو اسبکستان سے گیا اور حج کیا اور وہ بیس سال کی عمر سے پہلے کیا پیدل بخارہ سے وہ کتنا اہم آدمی ہوگا کم عمری میں آپ نے حج کیا تو حاجی شریف زندنی رحمت اللہ کا پیدل جا کر حج کرنا لوگوں کی عقیدت کو بڑھا گیا اس کے بعد بھی آپ گئے ہیں آپ کھانا کعبہ کے مجاور بھی رہے ہیں حج تو چشتیوں کے آئیمہ نے کیے ہیں مگر یہ لفظ آپ کے نام کا حصہ بن گیا بات کوئی سمجھ بہنی جیسے ابو بکر صدیق سارے صحابہ سچے ہیں مولالی سچے ہیں حضرت عمر سچے ہیں پر حضرت ابو بکر کے ساتھ صدیق کتب فرید تو حاجی بس حاجی بولنے سے سمجھا گیا کہ حاجی شریف زندنی رحمت اللہ شاعری ہی ہے نا تو شاعری کے اندر وہ استعمال کیا جاتا ہے کہ جس سے فوراں توجہ پیچھے ہستی کی طرف چلی جائے وہ اتنی مشہور ہے اللہ محمد چار یار حاجی خاجہ کتب فرید اللہ محمد چار خاجہ کتب دین وخت یار کا کی فرید تو آپ کے مرشد حاجی ہی پکارتے تھے کن کے مرشد حاجی شریف زندنی رحمت کے جی ان کا نام مودود چشتی رحمت اللہ ہے تو جب بھی آپ کو پکارتے حاجی کہتے پہلے دن جب حاجی شریف زندنی رحمت اللہ آپ نے مرشد کی کا حاجی بات گھر سے سنو تو میرے خیال کے مطابق اس میں حاجی کے مشہور ہونے کی طاقتور وجہ یہ ہے کہ آپ کے مرشد سید کتب دین مودود چشتی رحمت اللہ نے آپ کو پہلے دن حاجی کہہ کر بکا بات کچھ سمجھ بھی آگئی شریف شریف عربی لفظہ ہے اس کی جمعہ شریفہ تو مرد شریف ہے وہ آدمی بڑا شریف ہے وہ عورت بڑی شریف ہے یہ غلط ہے عرب میں حضرت علی کی اولاد جو بی بی فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالی انہا سے ہے اسے شریف کہتے ہیں اب پوری ہمارے پاس گہری ڈیٹیل ان کی نہیں ہے حاجی شریف زندہ نہیں ہم اللہ کی بہت کتابوں والوں نے بس ایک صفحہ لکھا بڑی کسی نے چلانگ لگای ہو تو تین صفحے لکھ دی ہوں ورنہ ہو سکتا تھا شجرہ ملتا تو باتیں اور کچھ واضح ہوتی تو شریف کسے کہتے عرب میں جو مولا علی کے بچے بی بی فاطمہ سے ان کی آگے اولاد چلے اس کو شریف کہتے کئی عرصہ خوراسان کے علاقوں میں اسیاد کے لیے اسیاد کی جوان اسیاد کے لیے لفظ شریف ہی استعمال ہوتا رہا ہے حاجی شریف زندنی رحمت اللہ کے صدقے سنتے جاؤ یہ طلبہ ان باتوں سے خوش ہوتے یہ طلبہ کیونکہ ان کے بہت وہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز ہے اب حاجی شریف زندنی رحمت اللہ کے صدقے سے سنتے جائے کہ شریف کون ہوتا ہے اب جب گفتگو کریں گے طلبہ اور مقررین تو مزہ آئے گا شریف کے اندر خصوصیات جو ہوتی ہیں وہ آج میں آپ کو بتا جاؤ ان کو پھر دیکھئے گا حاجی شریف زندنی شریف وہ ہوتا ہے جو اپنے معاشرے میں محترم ہو محذب ہو اور اخلاق آلیہ کا حامل ہو صفات سنتے چاہئے گا محتاج کی ضرورت کو ہر صورت پورا کرنے کی کوشش کرے اسے شریف کہتے نہ کسی سے حسد نہ کسی سے طلب اپنے حال میں مگن ہر مشکل میں سابر ہر حال میں پر امید اس قدر بعمل اور باخلاق ہو کہ لوگوں کے دلوں اور زبانوں پہ عام ہو اسے دنیا کی اشیاء سے لگاؤ نہ ہو کبھی یہاں تو کبھی وہاں اب حاجی شریف زندنی رحمت اللہ آلہ کو دیکھ لیجئے اسم بامسمع بیان کرنا تمام خصوصیات آپ کی اسم بامسمع اگر آپ کہنا چاہو تو وہ حاجی شریف زندنی رحمت اللہ ہے نام بی شریف اور جو شریف کی خصوصیات ہیں وہ سب آپ کے اندر پائی جاتی جو آپ سیرت سنیں گے تو آپ مجھ سے اگری ہو جائیں گے ہمارے ایشیا یعنی انڈو پاک کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جس جگہ کوئی شریف آدمی یعنی جس کے اندر وہ ساری خصوصیات ہیں اسے ہم ولی کامل بھی کہتے ہیں کوئی شریف آدمی اللہ اخلاقی اقدار کا حامل مسلمان دفن ہوتا تو اسے بھی شریف ہی بولتے اس جگہ کو بھی جیسے سیال شریف گولڑا شریف بکی شریف بھیرہ شریف گنگول شریف داتا صاحب کی وجہ سے لاہور شریف آج اگر آپ کا حاجی شریف زندنی چشتی رہ مولا کے مرشد پاک کے مزار پہ جانا ہو تو وہ بھی چشت شریف بولے گا آپ جائیے کبھی افغانستان اب تو کھل گیا شاید جائیے ڈسٹرک حرات جائیے وہاں سے آگے آپ بس پکڑے گئے وہ بار بار چشتے شریف چشتے شریف چشتے شریف بولے گا تو جہاں پھر شریف مدفون ہوا اس کے ساتھ بھی شریف لگنے لگا اور پھر جس میں وہ ہلاک عالیہ کلم بند کر دیئے گئے اس کتاب کو بھی شریف بولنے لگے بخاری شریف ترمزی شریف مسلم شریف یہ وہ باتیں ہوتی جن سے طلابہ بڑے خوش ہوتے ہیں یار یہ ایک چیز مل گئی ہمیں وہ پھر اس کو کسی نہ کسی جگہ استعمال کرتے ہیں شریف کی سمجھا گئی یوں جب بیان کروگے پھر لوگوں کو ملوں ہوگا زندنی زندنہ شہر کا رہنے والا یہ قصبہ بخارہ ازبکستان مجودہ بخارہ سے چار فرسنگ دور شمال کی طرف ہے حاجی شریف زندنی چشتی رحمت اللہ اسی علاقے میں پیدا ہوئے اور آپ کا وصال بھی یہی ہوا زندنہ بخارہ کے اندر اب ذرا غور سے سننیں گے یہ ان کے لیے جنہوں نے میرے بعد آ کر پھر تحقیق کرنا ہے مناقب المحبوبین اس کے مولف نے آج یعنی بخارہ سے ایک آدمی بنا محمد قاسم خاجہ تونسوی رحمت اللہ کے عرص پہ شریک ہونے کے لیے آیا یہ بخارہ کا صداغر تھا اس نے بتایا کہ بخارہ میں خاجہ عثمان حرونی چشتی رحمت اللہ کے پیرو مرشد حاجی شریف زندنی کی قبر محلہ زندنہ کے اندر ہے اور میں نے زیارت کی ہے اور اسے محلہ زندانیا کہتے ہیں یہ جو ابھی میں تقریر کر رہا ہوں اس سے 162 سال قبل یہ بات لکھی گئی یہ میں اپنے طلبہ کو دے رہا ہوں تو زندنی اس کا صحیح تلفظ زندنی نہیں ہے زندنی یا زندنی بولتے ہیں یہ زندنی ہے ویسے زندنہ سے اس میں نسبتی زندنی جی بھی بنایا گیا ہے اس علاقے کے اور بھی لوگ بڑے مشہور ہوئے ایک محدث ہے ابو جعفر محمد بن سید البخاری الزندنی ایک اور محدث ہے محمد بن موسی البخاری الزندنی لیکن حاجی شریف زندنی چشتی رحمت اللہ دلوں میں بس شجروں میں آگئے نیر الدین تو حاجی شریف زندنی چشتی رحمت اللہ کے نام کے ساتھ جو ایک خاص آتا ہے شجرے کے اندر وہ نیر سورج کو گئے دین کا سورج ہے دین کی روشنی ہے حاجی شریف زندنی نے خاجہ عثمان حرونی کو چمکایا انہوں نے خاجہ عجمیری کو چمکایا تو جو دوسروں کو چمکائے وہ نیر ہی ہوتا ہے میں خاص القاب جو ہوتے ہیں انہی پہ گفتگو کرتا ہوں یہ نہیں ہے جو باقی ان کے ساتھ ہیں نہیں تو خاجہ عجمیری کی روشنی سے اندازہ ہو جائے گا کہ ان کے دادا پیر حاجی شریف زندنی رحمت اللہ واقعی نیر چشتیاں ہیں نیشر دین کا سورج ہے اور سورج جو ہوتا ہے اس کے کئی کام ہوتے ہیں جی ایک کام نہیں ہے سورج آپ کو وائٹیمن ڈی بھی دیتا ہے آپ کو ہڈیوں کی بیماری سے بھی بچاتا ہے آپ کو لائٹ روشنی بھی دیتا ہے بلکہ اس کی روشنی میں بجلی بھی ہوتی یہ سولر کیا ہے سولر پینل لگا کے جو آپ لے رہے ہو بجلی بھی دیتا اس کے لوگوں بہت سے کم کرتا ہو فصلوں کو پکاتا بھی ہے لیکن وہ چاند کو چمکاتا بھی ہے کئیوں کو چمکاتا تو حاجی شریف زندنی رحمت اللہ کی چمک کو دیکھنا ہو تو اجمیر میں دیکھو کیوں اس لیے کہ حاجی شریف زندنی رحمت اللہ کے مرید خواجہ عثمان حرمنی اور خواجہ عثمان حرمنی کے مرید خواجہ مہین دین اجمیری چشتی رحمت اللہ یا میں طلبہ سے بات کرنا چاہوں گا دوسرے محققین اور موریخین جو ہیں وہ ان تشریحات و تفصیلات کو بھی سیرت کے اندر ہی بیان کر دیتے اس سے پڑھنے اور سننے والے کا تسلسل ٹوٹ جاتا ہے میں ان ناموں کو کچھ تحقیق کے ساتھ الگ سے بیان کر دیتا ہوں اس کا فائدہ طلبہ کو بہت زیادہ ہوتا اور مقررین کو خاجہ اجمیری رحمت اللہ کے دادہ پیر کی سیرت شروع کرنے سے پہلے مجھے حاجی شریف زندنی رحمت اللہ کے مرشد خاجہ سید قطب دن مودود چشتی کا تعرف کروانا پڑے گا ورنہ میری گفتگو مکمل نہیں ہوگی کیونکہ ہم تک جو حاجی شریف زندنی رحمت اللہ اللہ کی جو گفتگو یا سیرت پہنچ رہی ہے وہ روحانی سلسلے سے پہنچ رہی ہے تو بہت ضروری ہو جاتا استاد کو دیکھنا اگر وہ نہ ملے تو شاگرد کو دیکھنا کیونکہ دونوں صورتوں میں اکس نظر آئے گا طلبہ گھر سے دیکھیں یہ وہ میں آپ کو نکتے بتاتا جس پہ آپ آگے تحقیق کر سکیں کہ اگر آپ کو تحقیق کرتے ہوئے خود چیز نہیں مل رہی تو اوپر چلے جائیے اوپر نہیں کو مل رہا تو نیچے چلے جائیے دونوں صورتوں میں اکس نظر آئے گا آپ چار سو چونتیس ہجری میں پیدا ہوئے اور پانچ سو اکتیس ہجری میں آپ کا وصال ہوا اور یاد رہے کہ یہ چودہ سو چوالیس جا رہی تو حجی شریف زندنی رحمہ اللہ کے پیر کا وصال کب ہوا پانچ سو اکتیس اور یہ کون سی جا رہی ہے چودہ سو چوالیس تو خطب الدین مدو چشتی رحمہ اللہ کے والد اگرامی حسینی سید تھے خجان سید ناصر لیے کہ ان کے بارے میں کچھ لکھا نہیں گیا تو اب میں چاہتا ہوں کہ آپ کی سانی صلاحیتیں ایکٹیو ہوں تاکہ جان سکو خجان مدود چشتی رحمہ اللہ ان کی اوبر چوبیس سالتی کے وصال کے کچھ روز پہلے انہیں خرقہ خلافت عطا کر دیا اس میں آزم بھی بتا دیا اور اپنا جان نشین بنا کر یہ دنیا سے رخصت ہوئے چار سو پچاس ہجری میں خجان مدود زمانہ طالب علمی ہی سے بلخ بخارہ افغانستان اس میں مشہور ہوگئے تھے آپ کی کرامات مشہور ہوگی عام ان تینوں میں بہت زیادہ بلخ میں بخارہ میں افغانستان میں ایک مرتبہ جب شیخ احمد جام رحمت اللہ شیر پر بیٹھ کر تشریف لا رہے تھے آپ نے پتھر کی دیوار پہ بیٹھ کے حکم دیا چلو وہ چل پڑی وہ شیر پہ آ رہے تھے آپ دیوار پہ چل پڑے میں نے ان کے مزار پر رکھے ہوئے اس دیوار کے دو پتھر دیکھیں اب جب انٹر ہوں گے نا تو شیشے کا کیابن ایک نظر آئے گا لمبا سا اس کے اندر وہ دو پتھر ابھی بھی دیکھے ہوئے اور جس پتھر پہ کھڑے ہوئے اس پہ آپ کے پاؤں مبارک کے نشان پڑ گئے پتھر نے چذب کر لی وہ پتھر بھی اس شیشے کے اندر آپ کو نظر آئے گا دونوں پاؤں کے نشان اس کے اوپر ہیں حاجی شریف زندنی رحمہ اللہ کے مرشد کے کسی ایک کی وضاحت مل جائے نا تو دوسرے کا مرتبہ خود ہی واضح ہو جاتا ہے ایک دفعہ ایک نا بینا آیا حاجی شریف زندنی رحمہ اللہ کے مرشد کے پاس رو رو کر دعا کی درخواست کی اللہ سے دعا کرو کہ میری بینائی واپس آ جائے مرشد جو ولیہ کامل تھا پہلے تو وہ ٹالتا ہی رہتا کہ یہ بندہ سبر کرے زیادہ آ جائے جب نہ ٹلے تو پھر ان پہ ایک کیفیت تاری ہو جاتی ہے آپ نے بلایا اسے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر لواب جو ہے اس کی آنکھوں پہ لگا دیا وہ بینا ہوئے ایک دفعہ آپ بخارہ میں تھے تو لوگوں نے سما پہ اعتراض کیا تو آپ نے فرمایا ابراہیم بن عدم بھی تو سنتے تھے تو لوگوں نے کہا وہ تو صاحب کرامت تھے ہوا میں اڑتے تھے تم اڑ کر دکھاؤ آپ نے فرمایا سما شروع کرو سما جب شروع ہوا تو آپ ہوا میں پرندے کی طرح اُفتنے لگے اللہ حکر چلا شہر اس وقت دس ہزار لوگ بخارہ کے اندر تھے کیونکہ آپ بڑے مشہور تھے کچھ لوگ دشمنی کی وجہ سے آئے ہوئے تھے کچھ ویسے آئے ہوئے تھے سب کے سب آپ کے مرید ہوئے خاجہ محدود چشتی رحمت اللہ نے زندگی کے درمیانے تیس سال جو ہیں وہ بڑی ریاضت عبادت اور مجہدے میں گزارے آپ کے دس ہزار تو خلافہ تھے شورت کا اندازہ لگے دس ہزار خلافہ تھے جو بیت المقدس تک پھیلے ہوئے تھے مگر شیخ اکرم قدوسی کا لکھنا ہے کہ ہمیں صرف گیارہ خلافہ کا ذکر ملا ہے لیکن چشتے شریف کے دربار کے متولی سے میں نے سونا تو وہ کہا لگے سات ہزار خیر یہ بات تو مسلمہ ہے کہ آپ کے مریدین کی تداد افغانستان بلخ بخارہ کی علاقوں میں بہت تھی آپ بڑے مشہور تھے اور ان بڑے علاقوں کے گوہوں میں شہروں کے اندر چھوٹے شہروں میں بھی آپ مشہور خاجہ محدود چشتی رحمت اللہ کی شورت بخارہ کے شہر زندنہ میں بھی پہنچی یہ پانچ سو دس ہجری کے سورج و چاند رات و دن آ جا رہے ہیں پانچ سو دس ہجری اس کا سورج آ رہا ہے اس کا چاند آ رہا ہے اس کے ستارے آ رہے ہیں رات دن آ رہے ہیں اس علاقے میں ایک لڑکا رہتا تھا زندنہ میں گھر اور مدرسہ سے وہ تعلیم حاصل کی کہ علم روز مرہ کے عمل میں نظر آنے لگا اس نوجوان نے ایک حدیث مبارکہ پڑھی اس لڑکے نے جب یہ حدیث پڑھی تو چودہ سال کے قریب اس کی عمر ہے اس سے معلوم یہ ہوا کہ چودہ سال کی عمر تک آپ نے بنیادی ساری چیزیں پڑھ لی ہیں اور اب آپ حدیث پڑھ رہے ہیں یہ حدیث پڑھنا ہے کہ اس کے بعد سے لے کے مرتے دم تک آپ کبھی بے وضو نہیں رہے آپ کبھی بے وضو نہیں اس کا تجمہ کیا ہے لوگ تو اس کا تجمہ کر دیں سفائی نصف ایمان ہے بعض مفسرین کہتے ہیں تو چودہ سال عمر تھی اسے پڑھنے کے بعد مرتے دم تک وضو پہ موازبت کی اور یہ لڑکا کون ہے حاجی شریف زندنی رحمت اللہ جناب بیسے خاجہ سمان حربلی نے بیعت نہیں کی اوپر پیر دیکھو نیچے مرید دیکھو یہ والدین کی تربیت تھی کہ بچہ بچپن ہی سے شریعت کا پاپاند اٹھارہ سال کے ہوئے بھی نہ تھے کہ والدین کا وصال ہو گیا آپ کا دل بالکل دنیا سے اچھاٹ ہو گیا آپ نے زندنہ کو چھوڑا اور حج کیا حج کرنے کے بعد دل جو بدلا تو تصوف کی طرف آپ نے چشت شریف کا نام تو سنا ہوا تھا سیدہ چشت شریف افغانستان پہنچے اس وقت یہ روحانیت کا مرکز تھا آپ حضرت مدود چشتی رہ مولا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے پہن وند لگا لباس پہنا ہوا آپ نے پہلے قدم چومے پھر ہاتھ چومے اور قدموں میں بیٹھوے آپ نے غور سے چہرے کو دیکھا اور مسکرائے ولی کامل چہرہ دیکھ کر جان لیتے ہیں پیچھے کیا ہے اور اگلی زندگی میں کیا کھرے گا حاجی شریف زندنی رحمت اللہ کو مرید کیا اور کلح شریف جو ہے وہ جس کے چار کونے ہوتے ہیں ان کے سر پر رکھ سر پہ کینچی چلائی اور فرمایا سنو حاجی آپ سمجھائیں ان کو حاجی خاص کیوں ہوا یعنی پہلے دن ہی مرشد کہہ رہے ہیں سنو حاجی اس لمبی ٹوپی کے چار حصے چار کونے ہیں اصل میں نا یہ شکل ملتی جلتی ہے ترکیوں کے آرمی جو ہوتی تھی نا پرانی اس آرمی کے خود کی طرح اسی لیے کلح کلح کا ایک مانا خود بھی ہوتا ہے تو اسے کلح کہتے ہیں تو وہ ٹوپی جو ہے یہ بالکل اسی طرح کی ہے اس لمبی ٹوپی کے چار حصے چار کونے ہیں ہر حصہ ایک راز رکھتا ہے حاجی پہلا حصہ ترک دنیا اور دنیا دار سن لیں سب چشتی ذرا حاضر ہو جائے صرف ٹوپی پہننا ہی نہیں ہے اب آج ہی شریف زندہ نہیں رہے مہ الاکوچ چشتیوں کے شہنشاہ کو خواجہ میری کے دادا بیر کو جب کلح شریف دیا جا رہا ہے تو حکم سنیے پہلا حصہ ترک دنیا دنیا دار دونوں کو چھوڑنا ہے دوسرا حصہ نفسانی خواہشات کا ترک تیسرا حصہ نفس کے اُلٹ کرنا ہے جو نفس بولے وہ نہیں کرنا چوتھا حصہ قیام اللیل کی طرف اشارہ ہے زیادہ سونا نہیں اب نے فرما حاجی میرے پیر ناصر الدین نے بھی مجھے کلح شریف عطا کی تھی اس کا عدب کرنا تقاضے پورے کرنا یہ اب یہاں ذرا ایسے سمجھئے کہ گاڑی کو آہستہ کر دینا ہے تو پیر صاحب حاجی شریف زندنی رحمت اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ حاجی میرے مرشد نے بھی مجھے یہ کلح شریف عطا کیا تھا میں تمہیں دے رہا ہوں حالانکہ یہ تبرک ہے اور یہ تبرک تب دیتے ہیں پیر جب اینڈ ہو لیکن حاجی شریف زندنی رحمت اللہ کو یہ تبرک پہلے دن ہی مل رہا ہے اس لیے میں نے آپ کو خاجہ مدود چشتی رحم اللہ کا پہلے مقام بتایا ہے کہ وہ بادشاہ بھی ہے اور وہ فقیر بھی ہے صاحب کرامت ہے دنیا جانتی ہے ان کے پاس جو آ رہا ہے اور وہ جس کو دے رہے ہیں پہلے دن کلح شریف یہ وہ نکات ہے جو حاجی شریف زندنی رحمت اللہ کے مقام کو جاننا چاہتے ہیں وہ خوش ہوں گے وہ تڑپیں گے اس پہ تو کیا کہا ہم تو فٹا بھٹ ٹوپییں پہل لیتے ہیں نا کہا بیٹے اس کلح کے کچھ تقاضے ہیں اس ٹوپی کے کچھ تقاضے ہیں اور اس کی حضور مجھے خبر ہو گئی ہے کیونکہ آپ خانکہ میں آئے تھے تو آپ کو پتہ جو چیز مشہور ہوتی ہے یا ریلیٹڈ ہوتی ہے وہ مریدین پہلے بتا دیتے اس کلح کی توہین کرنے کا واقعہ مشہور تھا وہ واقعہ کیا تھا ایک مرتبہ ایک صاحب زادہ بدخشان سے آیا تھا اور کلح کی درخواست کیجے مجھے کلح پہنایا جا آپ نے بابر مجبوری بائسرار مریدین کلح آتا تو کر دی ساتھ فرمایا جوان اس کلح کا عدب کرنا ورنہ تم دیکھ لوگے بیدوی کا نتیجہ واپس جا کر صاحب زادہ سب تقاضے کلح کے بھول گیا اور نفسانی خواہشات میں پڑ گیا آپ کو خبر ملی تو مو سے بے ساختہ نکل گیا کلح اپنا کام کیوں نہیں کرتا چنانچہ چند یوم کے بعد ہی وہ گرفتار ہوا ایک جرم میں اور اس کی آنکھیں نکال دیئے سیرال اولیاء شریف زندنی نے یہ واقعہ سنا ہوتا عرض کرتے ہیں ساری زندگی خیار رکھوں گا مرشد میں اس کلح کا میں اس کلح کے مقام کو جانتا ہوں میں اس ٹوپی کے مقام کو جانتا ہوں اس کلح کے بارے میں بابا فرید الدین گنجے شکر فرماتے ہیں اب سن لیے حاجی شریف زندنی رحمت اللہ علیہ کے سر پہ جو پہلے دن کلح ہے اب ذرا توجہ دیجئے گا بابا فرید الدین گنجے شکر فرماتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کلح عطا کی تھی اور آپ سے یہ سلسلہ وار سلسلہ چشتیاں میں آئی کلح عطا کرنے کے بعد یعنی ٹوپی عطا کرنے کے بعد حاجی شریف زندنی سے فرمایا ہے حاجی تو نیک بخت ہے جاؤ خلوت نشین ہو جاؤ اور سورہ اخلاص جو ہے وہ پڑھتے جاؤ کل آنا پڑھتے جاؤ کل آنا میرے باس آپ نماز کا وقفہ کرتے ہیں پھر سورہ اخلاص پڑھنے میں مصروف ہو جاتے ہیں نہ کھائے آ نہ پیاء نہ سوئے دوسرے دن حاضر ہوئے تو مرشد دیکھتے ہی مسکرانے لگے اللہ اکبر اور فرمایا حاجی میں نے اللہ سے درخواست کی ہے کہ تُو میرے فیض کو پھیلائے تو اللہ نے قبول کی میری درخواست جاؤ جو بھی تمہارا مرید ہوگا صاحب مقام ہوگا جاؤ اب پھر خلوت نشین ہو جاؤ حاجی شریف زندنی رحمہ اللہ جن کے شجرہ میں نام آ رہا ہے خوش ہو جاؤ کچھ دن کے بعد حاجی شریف زندنی رحمہ اللہ مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ورز کیا خلوت واصل کو فائدہ دیتی ہے کیا کہا خلوت واصل کو فائدہ دیتی ہے مرشد آپ کی نظریں احنایت چاہیے مجھے تو کتنی مختصر گفتگو ہے اس مختصر گفتگو کی گیرائی اور گہرائی کو وہ جانے گا جو تصوف کی سو کتابیں تقریباً پڑ چکا ہے مختصر کوئی تذکر نہیں کیا کہ کیا پرابلم ہو رہی ہے کیا ہوا بس اتنا سا کہہ دیا تو مرشد نے اسم آزم عطا فرما دی کہا جاؤ اب اسے پڑھو پھر کیا تھا پڑھتے جاتے منازل تیہ ہوتے جاتے تمام علوم آپ پہ ظاہر ہو گئے مرشد نے پھر بلایا اور کیفیت دریافت کی یہ پیر اکثر جو صحیح ہوتے ہیں تربیت کرنا وہ پوچھتے رہے ہیں اب کیا ہو رہا ہے اب کیا ہو رہا ہے تو دریافت کی حضور جس نکتے کی طرف توجہ کرتا ہوں ظاہر ہو جاتا ہے فرمایا حاجی جو ہمارے مشاہد کے مقام پہ بیٹھتا ہے اللہ اسے جاہل نہیں رہنے دیتا یہ جنیورسٹریز کے پڑھے ہوئے کا ہم برابری کریں گے حاجی شریف زندنی رحمہ علیہ کی یہ سب سے کم عمر مرید تھے کچھ ہی ماہ کے بعد خاجہ سید قطب الدین محدود چشتی رحمہ علیہ نے بھلا کر خرقہ بھی عطا کر دیا نظر تو کرو خاجہ مہینو دین عجمیری چشتی رحمہ علیہ کے دادا پیر کے مقام کو سمجھو ایک ایک لائن سے سمجھ جاؤ ایک ایک لائن سے سمجھ جاؤ سب سے کم عمر مرید اور خرقہ عطا کر دی ہم میں اگر خرقے کی بات کیے بھی نہ چلا جاؤں تو بات ادھوری ہے سلطان المشائخ خاجہ نظام الدین علیاء نے خرقہ کے مطلق مستند روایات جو ان کے تصوف میں ہیں مشاہ کے چشت سے چلی آ رہی ہیں کہا کہ یہ خرقہ میراج کی رات حضرت جبریل آرہی سلام نے حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائے اُنہوں نے حضرت علی کو دیا بعد میں پھر یہ خرقہ حضرت علی سے چلتا ہوا یہ خرقہ حاجی شریف زندنی رحمت اللہ کے پاس پہنچا حاجی شریف زندنی رحمت اللہ نے خاجہ عثمان حرونی رحمہ علیہ کو دیا خاجہ عثمان حرونی رحمت اللہ نے خاجہ مہین الدین اولیاء رحمہ اللہ کو دیا اور خاجہ نظام ادن اولیاء رحمہ اللہ یہ جببہ اپنے ہمرا ساتھ ہی لے کر کفن کے ساتھ قبر میں تشریف فرما ہے خاجہ نظام ادن اولیاء کے در پہ جانے والو تم اس جگہ پہ ہو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیا ہوا جببہ موجود ہے اللہ اکبر جل شان اوہو تو چھوٹی ہی عمر کے اندر خرقہ شریف عطا فرما دیا خلافت بھی نہیں دی خلافت لینے کے بعد بھی چشت شریف سے کہیں نہیں گئے کیوں مرشد کے آخری سال تھے عام مرشد سے ارنی ہونا چاہتے تھے تو یہ آخری سال آپ نے اپنے مرشد کے ساتھ گزارے ہیں ورنہ یہ ہوتا ہے کہ چشتیوں کے جو چشتیوں کے جو بڑا خلیفہ ہوتا ہے نا وہ اپنے مرشد کے وسال کے وقت موجود نہیں ہوتا آپ کو ملے ہی آخری سال تھے آپ کو مسن نہیں کرنا چاہتے تو قریب رہے مرشد نے ظاہری اور باطنی فیض آپ کو عطا فرمایا آخری دنوں میں آپ کے پاس تھے تو ایک دن خلیفہ و پیر دونوں تنہائی میں تھے کہ حاجی شریف کے لیے دعا کی اللہ حاجی شریف ہر دم تیری یاد میں رہتا ہے درویشی کے قابل ہے غیب سے آواز آئی حاجی شریف ہمارا دوست ہے اور ہم اسے راضی ہیں اللہ پر چلے کبھی یہ شان سنی حاجی شریف زندنی رحمہ لگی یہ صدقہ ہے خاجہ نظام دن ہو دیا کا بابا یہ اسی سے ادھر سے ہی فیض آ رہا ہے آپ کے مرشد کا وصال ہو گیا آپ چشتے شریف سے نکل کر جنگل میں چلے گئے اس کے بعد آپ نے چالیس سال گزار دیئے زیادہ تر سہرہ میں جنگل میں بیابانوں میں شہر میں آتے تھے تھوڑے دیر کے لیے پھر چلے جاتے تھے تھی ایک دن کے بعد کوئی جنگلی میوہ مل جاتا تو کھاتے زیادہ تر آپ روزہ سے جاتے ہیں اس عرصہ میں ایک دفعہ آپ ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے کہ صاحب سروت نے ایک امیر آدمی نے آپ کو دیکھ لیا اس کے پاس دنانیر کی تھیلی تھی وہ سونے کے سکوں آپ کو پیش کی یہ واقعہ میں نے ہندوستان کے ورسٹائل خطیب علامہ فاروق خان غزوی مددہ زیلال علی کے موم مبارک سے ایک سال پہلے سو بہت ہی ملن نسار علی میں میری بات ان سے ہوئی تو میں نے ان سے یہ کہا کہ میں آپ کا بہت بڑا فین ہوں اور واقعی یہ بات سچی ہے جھوٹی نہیں ہے میں ان کے لیکچر سنتا ہوں آگے سے مجھے کہنے لگے میں بھی آپ کا بہت بڑا فین ہوں ہماری جو تنظیم ہے اس کے کئی رکن جو ہیں وہ آپ کے چینل سے آپ کی تقریر کو سنتے ہیں اور آگے دوسری لوگوں تک بھی پوچھاتے ہیں کتنے بڑے عالم ہیں اور آجزی دیکھو اللہ ان کا سایہ جو ہے وہ سلامت رکھے یہ کوئی جلسہ بڑا کر کے محفل میں بیٹھے ہوئے تھے تو یہ میسیج ان کا آپ ذرا ریکارڈنگ سنیئے گا اس میسیج کے وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میں حقیر فقیر محمد فاروق خان رزوی اللہ تعالی سے دعا ہے کہ رب قائنات آپ کے علم میں فضل میں عمر میں علم رزق میں دینی دنیاوی تمام معاملات میں ترقیہ برکتی عطا فرمائے آپ کی ذرہ نوازی ہے حضور جو نوازتے ہیں آپ مجھے سے حقیر فقیر کو تو بہرحال انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کبھی آپ سے ملاقات بھی ہوں گی اور نہیں میں بھی آپ کا فہن ہو ایسا نہیں ہے خاص طور سے ہمارے بمبئی کی جو ایسے چو کے کچھ حضرات ہیں آپ کے لیکچر بڑی پابند جزے سنتے ہیں اس میں کہ ہمارے جعوید بھائی ہے تو وہ آپ کی کافی سبھی تقریباً سبھی تقریریں سنتی ہیں سنی ہیں انہوں نے اور لوگوں کو فرموڈ بھی کرتے ہیں کہ بھائی خاص طور سے بزرگان دین کے حوالے سے جو سوا نے آپ نے بیان کی ہے سریز کے ساتھ سریز وائز اس کی سننے کی بڑی ترخیب دلاتے لوگوں کو ماشاءاللہ آپ جو ہے یو ایس میں بہت بڑا کام کر رہے ہیں یہ عظیم لوگوں کی نشانی ہوتی ہے ہاں تو عرض کر رہا تھا کہ ایک سال قبل علامہ فروغ خان عزوی مدد زلوالی نے یہ واقعہ سنایا تھا کہ امیر آدمی آیا تھیلی پیش کی فرمایا کیا ہے بولا تھیلی فرمایا نظر آ رہا ہے بیچ میں کیا ہے بولا دینال آپ نے فرما مجھے نہیں چاہیے رہ جاؤ فقارہ کی دشمن ہے یہ دولت ہم نے قلعہ شریف پہنتے ہوئے اقرار کیا تھا دنیا اور دنیا داروں سے الگ رہیں گے اس نے اسرار کیا آپ نے انکار کیا اس کا اسرار بڑھتا رہا جب اس نے اسرار نہ چھوڑا تو آپ کو جلال آیا آپ خود بھی اٹھے اور اس کو گردن سے پکڑ کے کھڑا کیا فرما لگے وہ دیکھ اس نے جو دیکھا تو ہر شہر سونے کی نظر آئی علامہ فروخ خان رزوی فرماتے ہیں کہ یوں سونے کا یوں دریاں بہتا ہوا نظر آیا دولت ہمارے پاؤں کی ٹھوکر میں ہے تو کیا ناز کر رہا ہے بھئی میں تمہیں کہہ رہا ہوں نہیں چاہیے مجھے یہ اس واقعے نے اس امیر کے دل سے دولت کی اہمیت ختم کر دی سارا مال چھوڑ دیا راجی شریف زندنی رحمت اللہ علیہ کہ ہی ساتھ زندگی گزار دی علامہ فروخ خان رزوی صاحب کا باقیات یہاں مکمل ہو فقر و فاقہ اور خلوت نشینی یہ تو بنیادی چیزیں ہیں جناب تصوف کیا تھا ہر نبی صفات حسنہ کا منبع ہوتا ہے یہ باتیں جانتے ہیں نا خوبیوں کا منبع ہے مگر پھر بھی وہ کسی ایک صفت میں مشہور ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چاروں یار کمال کے ہیں مگر ہر ایک کسی ایک صفت میں مشہور ہوتا ہے بھی کہے کہ میں نے سب کے حسانوں کا بدلہ چکا دیا پر ان کے حسانوں کا بدلہ نہیں ان کی دولت نے مجھے سب سے زیادہ فائدہ دیا لیکن صحابت میں مشہور حضرت عثمانہ کا نہیں ہے بہادری حضرت ابو بکر صدیق ہی کم ہے جن کو علی بہادر کہہ رہا ہے لیکن مشہور حضرت علی ہے کون ہے جو حضور کا عاشق نہیں ہے لیکن عشق بلال مشہور ہے بھئی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے حضرت انہی نہ کٹ گئے مارا ہی گیا ہے نا تو جو مسلمہ تلق عذاب کے دربار میں حاضر ہوئے تھے ان کا تو ایک ایک عذب کٹا گیا تھا اور زندہ تو آپ اسی طرح چشتیوں میں ریاضت اور مجاہدات میں مشہور ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسروں نے مجاہدہ نہیں کیا ریاضت نہیں کیا ایکنہ مشہور ہوئے ولی کے لیے فقر و فاقہ کسی ملک کے سب سے بڑے ایوارڈ سے کم نہیں ہوتا فقر و فاقہ نساب تصوف کا ایک اہم حصہ ہے اب فقر و فاقہ ہے کیا یہ سمجھنا جاننا ضروری اور یہ ولیوں کے صدقے ملتا ہے فقر اور فاقہ دو چیزیں ہمارے ہاں اس کا مفہم کچھ اور ہے اور تصوف میں کچھ اور ہے فقر تصوف کی بنیادوں میں شامل ہے حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جو صاحب فقر نہیں وہ صاحب تصوف نہیں تصوف میں فقیر بننے کا مطلب ہے کہ کسی سے سوال نہ کرنا ہر حال میں اللہ کی طرف نظر رہے یہ نہیں ہے کہ وہ پیسے کمانی سکتے یا پیسے ہوتے نہیں ہیں یا پیسے آتے نہیں ہیں وہ پیسے رکھتے نہیں ہیں ہمارے ہاں فقر ہو رہے ہیں یہ عوام میں جو مشہور ہے تو اصل میں تو ہر احمدی کے لیے سبق تھا مگر سب نے بھلا دیا صوفیہ نے یاد رکھا ہاجی شریف زندنی رحمولہ فقر و فاقہ کو بہت عزیز رکھتے تھے جس دن کچھ کھانے کو نہ ہوتا سو رکعات نوافل شکرانہ ادا کرتے اور فرمایا کرتے تھے میرے سارے بال زبانیں بن جائیں دیکھئے کتنے بال ہیں میرے سارے بال جو ہیں وہ زبانیں بن جائیں بال نہ رہیں یہ دیکھو یہ سب اور پھر ہر ایک زبان یعنی ہر ایک بال جو ہے وہ شکر ادا کرے اور پھر میں خود کیا کروں میں اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات کے برابر جتری مخلوق ہیں حالانکہ اس کی تعداد کوئی جانتا نہیں ہے کہتے ہیں کہ اس کی تعداد کے برابر نوافل ادا کروں تو بھی آج کے دن کا شکر ادا نہ ہوگا جس دن میرے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے تو حاجی شریف زندنی رحمت اللہ علیہ کا نام اس لیے فقر و فاقہ میں شامل ہوا ٹاپ ہے ایک تو آپ سو نفل ادا کرتے تھے جس دن گھر میں روٹین ہی ہوتی تھی اس لیے غریبوں پرشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اللہ کرم فرمائے گا نفل میں جھٹ جاؤ بس سو نفل اور پھر یہ جملہ بولتے جملہ اللہ کو بھی بڑے اچھے لگتے صرف تمہیں اچھے نہیں لگتے اہمال ایک میرے باڑی کے سارے بال زبانیں بن جائیں اور ہر زبان تیرا شکر ادا کرے اور میں تیری ساری مخلوق جن ہیں فرشتے ہیں انسان ہیں پرندے ہیں چرندے ہیں خزندے ہیں درندے ہیں بیکٹیریاں یہ ساری مخلوق کے برابر میں تیرے نفل ادا کروں تو بھی شکر ادا نہیں ہوگا کبھی سالن بگا دے تو بیچ میں نمک ہی نہیں ڈال دے چلو یہاں چھوڑو پڑے مگر تجلیات کا یہ عالم تھا کہ آپ کے بچے ہوئے سے کسی کو کچھ کھانے کو میسر آ جاتا وہ کھاتے ہی مجذوب ہو جاتا اس سے بھی دنیا نکل جاتی تو صوفیہ کا فاقہ اختیار کرنا کیا ہے اختیاری ہے جناب ورنہ وہ چاہیں تو ان کے مریدین انماؤ اقسام کے کھانے لا سامنے رکھیں اختیاری اللہ علیہ وسلم جو نہیں کھاتے تھے آپ کے گھر میں کچھ نہیں یہ سب اختیاری ہے ورنہ آپ اشارہ کریں آپ کا گھاری سونے کا بن جائے انہی کو دیکھ لو نا حاجی شریف زندہ نہیں رہم اللہ کو یوں گردن پکڑ کے فرمائے ہو دیکھ درخت کیا رستے میں سہرا کیا ہرچہ ہے سب سونے کا نظر آ رہا ہے تو آپ جو انہی کے گھر میں روٹی نہیں ہے کیونکہ وہ نہیں کھاتا اولیاء اکرام کیا کرتے ہیں جتنا ممکن ہے علوہیت نہیں ہو سکتی باقی جو صفات ہے کریم کریم جانے کی کوشش کرو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علان نبوت سے پہلے اور کئی کئی ماں علان نبوت کے بعد آپ فقری فاقہ ہی آپ نے اختیار کیا علان نبوت کے بعد آپ نے فاقہ ہی اختیار کیا یہ سنت صرف اولیاء نے پھیلائی ہے اور پہلے خود اپنائی ہے حضرت میں تصوف اصلی تصوف بڑا مشکل تھا اصلی تصوف اصلی اسلام تھا تو کچھ آنکے دھوکے بازوں نے خراب کیا اور کچھ ان لوگوں نے جو اصلی اسلام پہ عمل نہیں کرنا جاتے تھے انہوں نے باطل قرار دیتے ہیں آج تم صوفیاء تصوف تم اختیار کر لو دیکھو پھر کتنی تمہاری عزت ہوتی ہے اور کتنا تمہیں سکون ملتا ہے مسئلہ یہی ہے نا کہ تم درمیان میں ہو ایک وہ جو ان کو باطل کہتے ہیں اور ایک وہ جو فرادی ہیں ان دونوں کے درمیان میں بھزے ہوئے ہو حجی شریف زندنی اپنے مشاہ کے لقش قدم پہ تھے تب ہی آپ فاقہ اختیار کرتے تھے تب ہی آپ نے فقر اختیار کیا حضرت ابو ساق شامی چشتی رہ مولا سات دن کے بعد تین لکمیں کھاتے تھے ان کے خلیفہ خاجہ ابو احمد عبدال چشتی رہ مولا سات دن کے بعد تین لکموں سے افطار کرتے تھے ان کے خلیفہ خاجہ ابو محمد چشتی رہ مولا سات دن کے بعد ایک خجور سے افطار کرتے تھے ان کے خلیفہ خاجہ ابو یوسف چار دن کے بعد چند لکمیں تناول فرماتے تھے ان کے خلیفہ خاجہ قطب الدین مدود چشتی رحمولہ تین دن کے بعد افطار کرتے تھے ان کے خلیفہ خاجہ حاجی شریف زندنی رحمت اللہ نے پیر کا ہی طریقہ اختیار کیا تین دن کے بعد تین لکمیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ خود نہ کھاتے تھے تو دوسروں کو بھی نہ کھلاتے تھے نہیں حاجی شریف زندنی رحمولہ بڑے مہمان نواز تھے کیسے ہو سکتا ہے کہ اصلی ولیہ کامل ہو اور حدیث کا حامل نہ ہو حدیث شریف میں سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوال کیے گئے اسلام کی کون سی خوبی خیر ہے آپ نے فرمایا کھانا کھلانا اب یہاں کوئی غریب کا لفظ نہیں ہے غریب امیر کا کوئی نہیں کتاب کا نام ہے لکھوانے والے خاجہ عثمان حرونی رحمت اللہ اور لکھنے والے خاجہ مہین الدین اجمیری چشتی رحمہ وآلہ بھئی ٹاپ کا غاوی ہے اور ٹاپ کا ہی لکھوانے والا ہے اس سے مستند روایت تو نہیں ہو سکتی نا خاجہ عثمان حرونی فرماتے ہیں کہ حاجی شریف زندنی رحمت اللہ کے پاس جو مہمان آتا جو کچھ ہوتا کھانے کو پیش کر دیتے اگر کچھ نہ ہوتا تو موریدین سے کہتے پانی ہی پیش کر دو تاکہ دن دینے دینے سے خالی نہ جائے سبحان اللہ میں نے کئی بندوں کو دیکھا یہاں امریکہ میں نماز پڑھنے آتے ہیں تو ایک ڈالر یہ جو بھی ہو ضرور گلے میں ڈالتے ہیں مسجد کے کھاتے ہیں یہ کسی کو دیتے ہیں وہ دن جو ہے وہ دینے سے خالی نہ جائے یہ جو فاتحہ کا سلسلہ تھا یہ وہ ہی تھا وہ لیکن لوگ بعد میں ہیں انہوں نے کہا فاتحہ حرام ہے فاتحہ شرک ہے ہم نے بھی کہا ہم نے نہ نہ حرام کی دیفینیشن جانی نہ شرک کی دیفینیشن جانی سیدھا اس کو چھوڑ دیا بھر دیفینیشن تو سن لو پوچھ لو اسے نہیں پوچھی تو جہالت ہوئی نا پھر اس کو علم تو نہیں کہتے ہاں اگر تم دیفینیشن جاننے کے بعد پھر کھانا دینا حرام قرار دیتے تو پھر سمجھ میں آتا نہ تم نے دیفینیشن پوچھی نہ تم نے جانی تم نے ایک چیز حرام کر دی مطلعہ کہ وہ بھی جاہل تھا تو بھی جاہل اب پوچھتے تو ہی اسے بھائی شرک کیسے ہو گیا تو وہ کیا تھا وہ یہی تھا کہ کوئی دن دینے سے خالی نہ جائے یہ سلسلہ شروع کیا ہوا تھا تو آپ وہ ڈھونڈتے تھے کون بندہ ہے غریب مسکین آ گیا اس کو دے دو نہیں تو مولوی صاحب کو بھیج دو دن دینے سے خالی نہ جائے مسلمانوں کس طرح تم پر ڈاکہ ڈال کے تمہاری تمہارے ایمان کی چیزوں کو چُرائے آ گیا آپ فرماتے ہیں بھوکے کو کھانا کھلانے سے اللہ ہزار درجات بلند فرماتا ہے اور خان کہاں کے اندر سرخ رنگ کا دستر خان ہوتا حاجی شریف زندنی رحمہ اللہ کے کیونکہ حاجی شریف کے مرشد نے فرمایا تھا جو سرخ دستر خان پر روٹی کھاتا ہے اللہ رحمت کی نظر سے دیکھتا تو کیسے ہو سکتا ہے کہ مرشد فرمایا اور مرید عملہ کر رہے سرخ دستر خان آپ کے ہاں بھی ہوتے تھے آپ نے چھوڑ دی کاش کے کبھی آپ نے مولوی سے پوچھا ہوتا کہ حرام کب ہوتا ہے اور شرکی ڈیفینیشن کیا ہے تو آپ کا ایمان بچا یہ صوفیہ ایسا کیوں کرتے ہیں اب چالی سال حاجی شریف زندنی رحمہ اللہ نے جنگلوں میں گزار دئی پبلک میں کبھی کبھی آ رہے ہیں ایسا کیوں ہوتا ہے غور سے سنیئے اب طلابہ قریب آ جائے آپ سے کوئی نہ کوئی سوال کرے گا دو بنیادی مقصد ہوتے ہیں دو یہ جو باہر جنگلوں میں بیابانوں میں یا سہرہ میں چلے جاتے ہیں نفس پہ کنٹرول کے طریقوں سے اگاہی اور مکمل کنٹرول یہ انہوں نے کرنا ہوتا ہے جنگلوں میں بیابانوں میں نکل گئے دنیا کے فتنوں سے حفاظتی تدابیر یہ ہے اس لیے وہ خلوت نشینی میں جاتے ہیں جنگلوں میں جاتے ہیں اب آپ کو لوگ گمراہ کرنے کے لیے کہ یہ حدیث 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 خود وہ کسی حدیث پر عمل نہیں کر رہا جس حدیث کو لارہا ہے اس کو صرف فتنے کے لیے لارہا ہے جبکہ اس کے برابر میں دوسری حدیث آ ہے بہت تیزی سے ایک حصول بتا گیا ہوں اب حدیث سن لو ابن ماجہ شریف حدیث نمبر تین ہزار نو سو نواسی دنیا سے بچو اور عورتوں سے احتیاط کرو ابن ماجہ شریف کی حدیث نمبر تین ہزار نو سو سر سٹھ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ غور سے سنیئے گا یا رسول اللہ ایو ناسے افضل ہو لوگوں میں ایک اول افضل آپ نے فرمایا وہ بندہ کہ جو جہاد کرتا ہے اللہ کی راہ میں اپنی جان اور مال سے کہا عرض کی پھر اس کے بعد کہا امراؤن اب دھیان سے سن لیجئے امراؤن فی شعب من الشعاب یعبد اللہ عز وجل ویدعن ناس من شرحی پھر وہ جو اللہ کی عبادت کرتا ہے گھاٹیوں میں سے کسی گھاٹی میں اب یہ نہ کہنا زعیف ہے زعیف کا مطلب عوام کے نزدیک ملوم ہے کہ حدیث فیبریک ایڈیڈہ بنائی گی ہے نہیں نہیں زعیف کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ حدیث جھوٹی ہے ایک راوی بیچ میں کہیں کوئی پرابلم ہے تو وہ ہر حدیث جس پہ سلطنت عثمانی عمل کرتی تھی اس کے راویوں میں کہیں نہ کہیں پرابلم ہوتی ہے ان کو حدیث چھوڑ دینے میں ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے جیسے امریکہ کے اندر بینہ چاند دیکھے عید کا اعلان کر دینا حدیث چھوڑ دی صحیح بہاری کی وہاں کوئی پرابلم نہیں ہے تو آپ کو بتایا جائے گا حدیث زعیف ہے اور آپ کیا سمجھیں گے کہ زعیف کا مطلب جھوٹی حدیث نہیں یہ نہیں ہوتا حدیث صحیح ہوتی ہے ایک کوئی راوی کوئی ہوتا ہے اس میں پرابلم ہوتی ہے تو اگر آپ تحقیق کریں تو وہ پرابلم دوسری جگہ سے کہیں جا کے دور ہو جاتی ہے اس کے سننے کے بعد آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ خاجہ شریف زندنی کا عمل حدیث کے خلاف نہیں ہے اولیاء کو صرف عبادت کی فکر ہوتی ہے وجہ سن لو اب پھر آپ نے دھیان دینا آجی حدیث کہاں حدیث کہاں سن لیجی اب مجھے معلوم ہے کہ مانے گا تو کوئی نہیں آئی ڈانٹ کیر یہ لفظ میں نے امریکہ میں سن رہا آئی ڈانٹ کیر پہلے بولتے ہیں کہ give me a proof تو جب ہم proof دیتے ہیں آئی ڈانٹ کیر تو سن لسن اولیاء کو صوفیاء کو صرف عبادت کی فکر ہوتی ہے کیوں اب پھر حدیث ابن ماجہ شریف کتاب الزہد میں صفحہ نہیں بتا رہا نمبر نہیں بتا رہا یہ اس لیے بتا رہا ہوں یہ فوراً مل جائے گی کتاب الزہد باب الحمے بالدنیا اللہ فرماتا ہے یہ آپ کو مختلف لفظ بھی ملیں گے ٹھیک ہے لیکن میں آپ کو ابن ماجہ سے بتا رہا ہوں اے آدم کے بچو تم میری عبادت میں مگن ہو جاؤ میں تمہارا سینہ غینہ سے بھر دوں گا محتاجی دور کر دوں گا اگر عبادت میں مشغول نہیں ہوتے پھر تمہارا سینہ دنیاوی معاملات میں الجا رہے گا یہ جگہ یدائے بھی آیا ہے کہ تمہارے معاملات پھر تمہارے ہاتھ دنیا کے کاموں میں مشغول رہیں گے اور محتاجی کو نہ روکوں گا میں اب بتلاو حاجی شریف زندنی رحمہ اللہ نے حدیث کے مطابق کیا یا خلاف کیا چالیس سال خلوت نشینی بیابانوں میں جنگلوں میں عبادت ذکر اور چشتیوں کے اندر صورت الفاتحہ یہ بہت بڑا ذکر ہے چشتی اس کے عامل ہوتے ہیں تو فاتحہ تم لوگوں نے نہیں پھلائی فاتحہ چشتیوں نے پھلائی پوری دنیا کے اندر اور فاتحہ ہر روز پڑھو یہ فاتحہ کی عزت ہے فاتحہ ہر جگہ پڑھو یہ فاتحہ تو یہ چشتیوں نے صورت الفاتحہ کو عام کیا اور اس قدر چشتی رہنوا یہ خاجہ قطب مدود چشتی رہ مولا خاجہ عثمان حرونی رہ مولا خاجہ محنودین جمیری چشتی رہ اس قدر عامل تھے صورت الفاتحہ کے کہ جب کبھی دریاں پار کرنا ہوتا تھا یا کوئی مشکل کام ہوتا تھا صورت الفاتحہ پڑھتے تھے گزر جاتے تھے ولی کامل ہو اور نماز کا تاریخ ہو ہو ہی نہیں سکتا نماز نہیں پڑھتا ولی نہیں ہے ولی ہے تو نماز ضرور پڑھے گا تو اس لیے جو نماز نہ پڑھتا چھوڑ دو اس کو وہ خود دوزخ میں جا رہا ہے تمہیں کیا ترائے گا مسلمانوں بہت ترقی ہوگی ہے کچھ ذنی ترقی کر لو جو پیر صاحب نماز نہیں پڑھتے چھوڑ دو وہ تمہیں کبھی بھی پار نہیں کروا سکے گا حاجی شریف زندنی رحمت اللہ علیہ آپ کے نزدیک نماز کا امدن تاریخ جو ہے وہ کامل مسلمان ہی نہیں ہے پیر تو بڑی دور کی بات ہے نا چشتیوں کے آئیمہ فرض تو فرض رہے وہ نماز کی سنن کے بھی بابند تھے خاجہ شریف زندنی رحمت اللہ کے خلیفہ خاجہ عثمان حرونی فرماتے ہیں جو زہر کی پہلی چار رکعت ادا کرتا ہے جو چار سنتے ہیں ستر ہزار فرشتے حدیعہ لے کر آتے ہیں اس کے لیے کون کر رہا ہے سنن پر عمل اولیاء ہیں جنہوں نے ہمیں سنن پر عمل کرنا سکھایا ہے تو مسلمانوں اولیاء کو پڑھو وہ صحیح اولیاء کو پڑھو پھر تمہاری عقیدت بختہ ہو جائے گی ابھی زور کے آپ نے فرض پڑھنے ہیں صرف آپ نے زور کی چار سنن پڑھی ہیں ستر ہزار فرشتے حدیعہ لے کر آ رہے ہیں آپ کہیں گے جی وہ کہاں ہوتے ہیں بچے ہم سے پچھو دیئے گا بیٹے یہ سب سیو ہو رہے ہیں یہ سب سیو ہو رہے ہیں تیرے بینک میں تو کبھی گیم کھیلتا ہے نا تو گیم کھیلتے ہوئے کس طرح گرتے ہیں نمبر جب تو ہا رہا ہوتا ہے تو پھر وہ سیو جو ہوتا ہے وہ چیزیں آتی ہیں آگے مسلمان بڑی گلتی کرتے ہیں پھر یہ چیزیں جو ہیں نا یہی آگے آتی ہیں اور اثر کی سنن جو مولوی صاحب نے کبھی پڑھی نہیں ہے اور اتراز کرنے والے کے خواب و خواب خیال میں بھی نہیں اثر کی سنن چشتی اثر کی سنن کا سخت پابند ہوگا یہ فیض ہے آجی شریف زندنی رحمہ اللہ کا اور ان کے اوپر کے پیروں کا خاجہ شریف زندنی رحمہ اللہ اثر کی سنن کے پابند آگے آپ نے جب فیض دیا تو خاجہ عثمان حرمنی رحمہ اللہ کو تقید کی خاجہ عثمان حرمنی رحمہ اللہ تعالیٰ اس کے بڑے پابند خاجہ مینودین جمیری چشتی رحمہ اللہ جب انہوں نے فیض دیا انہوں نے اثر کی سنن کی خاص تقید کی خاجہ شریف زندنی رحمہ اللہ کے خلیفہ روایت کرتے ہیں کہ جو اثر کی سنن پڑتا ہے ہر رکت کے بدلے جنت میں ایک محل اسے ملتا اللہ اکبر جللہ شانو بھائی صاحب آپ یہاں محل بنا رہے ہیں وہاں محلی محل آپ کے لئے ہر اثر کی سنن یہ آجی شریف زندنی رحمہ اللہ کے خلیفہ کہہ رہے ہیں تو اصلی چشتی سنتوں کے بڑے پاپاندھ ہوتے ہیں ان کو پڑھا کرو مزہ آتا بھائی صاحب آپ مولوی کی بات سمجھ کے لئے آپ دیکھو ایسے رب کی عبادت ہی کر رہے وہ غیر موقدہ اور موقدہ کے چکروں میں ہی نہ پڑھو میں تو اپنے بچوں کو نہیں یہ سکھاتا یہ غیر موقدہ ہے یہ موقدہ ہے جب وہ کبھی بڑھے ہو جاتے ہیں آدھی ہو جاتے ہیں پھر جا کے بتاتا ہوں طلابہ کو میں نہیں بتاتا میں کہتا ہوں بیٹے یہ بھی سنت ہے یہ بھی سنت ہے بچبر میں ہم کیوں بتائیں ان کو وہ شروع سے ہی ڈھونڈنے لگ جائیں گے مختصر کیا ہے خواجہ شریف زندنی رحمہ اللہ نماز بڑے خوشگو خضور سے ادا کرتے کہ نہ اندر سے یعنی نفس کی طرف سے کسی خیال کو جرد ہوتی کہ خیال رب سے ہٹائے اور نہ ہی کوئی بیرونی کول فیل اور عمل آپ کی توجہ نماز سے ہٹا پاتا یعنی آپ نماز میں ہوتے تو جسم کے تمام آزار روح سمیت نماز میں مشغول ہوتے کسی نے پوچھا حضور یہ قیفیت کیسے اور کیوں اب جواب سن لینا جواب سن لینا ولیوں کے در سے لنگر کھا گے نہیں جانا یہ جواب سن لینا خواجہ حجی شریف زندنی رحمہ اللہ فرمایا ایک محب وہی ہوتا ہے جو محبوب کا نام آ جائے تو کچھ باقی نہ رہے اللہ کی قسم اب ذرا لائن سن لینا اللہ کی قسم جب میں اللہ اکبر کہتا ہوں تو اتنا مدہوش ہو جاتا ہوں کہ اگر سارا جہان شراب بن جائے اور مجھے پلا دی جائے تو اتنا نشانہ ہو جتنا اللہ اکبر کہنے کے بعد میری باڈی پر نشش آ جاتا ہے آو بھئی آو ولیوں کو باطل کہنے والوں آو ذرا اس قیفیت کو بیان کر کے دکھاؤ برابر میں کوئی چیز تو لاؤں اب اتنا نہ کہ تو حرام اشیر ہے باطل حرام اشیر ہے یہ دینے کوئی دلیل تو لاؤں ہم تو ان کو مانتے ہیں فرمایا کہ میرے مرشد خاجہ مدود چشتی رحم اولا نے ایک دفعہ نفل شروع کیے تو سو مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سو مرتبہ اللہ اکبر کہہ دیا اور پھر جا کے جو ہے آپ نے دو نفل پڑے اس کے بعد اللہ تو حاجی شریف زندنی رحم اولا عرض کرتے ہیں حضور آج تکبیر تحریمہ سو بار بول دی تو خاجہ مدود فرمانے لگے حاجی شریف حضوری نہیں ہو رہی تھی جب حضوری ہوئی تو نماز شروع کر دی اس نماز کا فائدہ کیا جس میں مشہدہ نہ ہو سبحان اللہ ہم اللہ اکبر کہہ کر دنیا کی سوچوں میں داخل ہو جاتے ہیں اور صوفیہ اللہ اکبر کہہ کر دنیا سے خارج ہو جاتے ہیں اللہ اکبر اسی طرح یہ ہے جیسے نوک کر رہا ہے بلا تشبیح بلا تشبیح دروازہ کھٹ کھٹایا ہے یہ ولیوں کے لئے ہمارے لئے نہیں ہم تو دنیا کے اندر ہی رہتے ہیں دروازہ کھول کے وہ ایسے داخل ہوتے ہیں کہ پھر ان کو خبر ہی نہیں ہوتی یہ واضح ہی نہیں ہوتی یہ ایسا ساؤنڈ پروف ہے اور ایسا اثر پروف ہے کہ بس پھر اللہ کی حضوری میں گریہ زاری خاجہ شریف زندنی رحمہ اللہ اللہ کی بارگاہ میں بہت روتے تھے بعض اوقات تو روتے روتے بے ہوش ہو جاتے آپ سے مریدین نے پوچھا حضور آپ اتنا کیوں روتے ہو وہ کون سی چیز ہے جو آپ کو اتنا ترپا دیتی ہے شاید آپ کو تو یہ نارمل لگے کیونکہ جو آدمی گناہوں میں گھر جاتا ہے نا اور جہالت میں ڈوب جاتا ہے اس کو بڑی بڑی چیزیں بھی نارمل لگتی ہیں لیکن آپ سنییں خاجہ شریف زندنی رحمہ اللہ کیا فرما رہے ہیں کہتے ہیں جب سے آیت پڑی ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَلْإِنسَ إِلَّا لِيَّابُدُونَ کہ اللہ نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا ہے جو ہما وقت اللہ کے ذکر میں مشغول ہے اس کو فکر ہے کہ میں عبادت نہیں کر رہا تو بھائی صاحب جو لوگ پانچ نمازیں نہیں پاڑے وہ کس برتے کے اوپر ہنستے جا رہے ہیں حاجی شریف زندنی رحمت اللہ کو غرابہ سے بڑی محبت ہے صوفیاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت پر چلتے ہیں یہ یاد رکھیے گا ان کی اطاعت کے بینہ کیسے کوئی ولی بن سکتا ہے بھائی صاحب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سپیشل حکم دیا اور یہ حکم سورة الانعام کی آیت نمبر باون پر ہے برکت کے لیے سن لیجئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اب اس کا مفہوم کیا ہوگا خلاصہ کیا ہوگا کہ آپ بے سہارا غریب مسلمانوں کو اپنے سے دور نہ کیجئے وہ غریب بے سہارا مسلمان جو بڑے خلوص سے رات دن اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں پکارتے ہیں صرف اسی کی رضا چاہتے ہوئے عمراء قریش نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد کا کہا کہ ان غلاموں کو غریبوں کو ہٹاؤ تو ہم بیٹھیں تو یہ آیت آگئی گویا کہ یہ آیت میں اشارہ ہے یہ بیٹھیں نہ بیٹھیں اصحاب صوفہ کے صوفیاء کو خود سے دور نہیں کرنا تو غرابہ کو خود سے دور نہیں کرنا کس نے کیا جی اس پہ عمل ولیوں کو تو بادل کہنے دیا اس پہ عمل کس نے کیا اب سورة الکاف کی آیت نمبر اٹھائیس پہ سن لیجئے اس کو یاد زرہ کبھی پڑھنا خود اور آپ صبح و شام انہی کے ساتھ رہو جو اپنے پروردگار کو صبح و شام اس کی رضا کے لیے اسی کی عبادت کرتے ہوئے پکارتے ہیں آپ کی نگاہیں ان سے ہٹنے نہ پائیں پھئے آپ تو قرآن پڑھناوں نا میں تو دو حکم آگئے ایک میں تھا کہ انہیں دور مت ہٹاؤ دوسرے میں آگیا کہ خود ان کے ساتھ رہو ہو سکتا کیونکہ لوگ اپنی بھی مرضی کا ترجمہ نکال لیتے ہیں بڑے بڑے ذہین لوگ ہیں وکیل آنا تو آپ ان کے ساتھ رہو اب یہ آیت منسوخ تو نہیں کوئی صاحب ہیں ڈکشنری لے کے بیٹھے ہوئے کہ ہو گئی ہے منسوخ نہیں قیامت تک ہے تو پھر آرڈر چلے گا حضور پاک ساتھ ہیں غریبوں کے تو غریبوں کیوں پرشان ہوتے ہو جب تمہارے ساتھ محمد مصطفیٰ ہیں اور پھر جملہ سنیئے نظر نہ ہٹنے پائے تو اولیاء اور صوفیاء کے اوپر محمد مصطفیٰ کی نظر ہے اور جن پہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ہے تم ان کے مزار پہ جانے سے لوگوں کو ہٹاؤگے کیسے تم ہٹاتے رہو دیکھ لو کیا ہو رہا ہے تمہارا ایجنڈا ختم ہو گیا سو سال کے بعد لیکن ان کے مزار پہ لوگ جا رہے ہیں تو حاجی شریف زندنی رحمہ اللہ غرابہ سے بہت پیار کرتے تھے کیوں نہ کریں بھائی وہ اس نبی کے ماننے والے ہیں جس کو آرڈر ہے بلال حبشی ہٹاؤ نہیں امیر سے امیر آدمی کی مجودگی میں بیٹھے سوہہبِ رومی وہیں بیٹھے سلمانِ فارسی وہیں بیٹھیں سب وہیں بیٹھیں تو حاجی شریف زندنی رحمہ اللہ غریب سے بڑا پیار کرتے بیٹھے ہوئے عمر آہیران ہو جاتے بعض اوقات آپ کیا کرتے کوئی غریب آیا ہے آپ سے ملنے کے لیے آپ اس کے پاؤں کی مٹی لے کر اپنے موں پہ ملتے اللہ اکبر جللہ شان ہو یار ہم ایسے ولیوں کو ماننا چھوڑ دیں تمہارے کہنے پر غریب کے پاؤں کی مٹی لے کر حاجی شریف زندنی رحمہ اللہ اپنے موں پہ مل رہے ہیں جو خاجہ قطب الدین مدود چشتی بادشاہ کا مرید ہے اور اگلا جملہ ہم سن لو اور یہ جملہ تمہیں تحجد کے وقت ہی تڑھ پائے گا اور کہتے تھے یا اللہ یعنی غریب کے پاؤں کی مٹی لے کر موں پہ ملتے ہوئے کہتے تھے یا اللہ حاجی شریف تیرے غرابہ کی خدمت پہ ہے اس محبت کو اور مضبوط کر دے آپ عمرہ کی آمد سے خوش نہ ہوتے تھے کوئی امیر کا پتہ چلتا ہے امیر آ رہا ہے آپ نہیں خوش ہوتے تھے غرابہ کی آمد سے آپ بڑا خوش ہو جائے تھے غریب آیا تو بڑے خوش ہوتے تھے یہ آپ کے تمام اوپر کے آئمہ کا طریقہ تھا وہ غرابہ سے وہ بھی بڑی محبت کرتے تھے جتنے اوپر کے عمرہ شجرہ آپ پڑھیں گے نا تو شجرے میں جو نام آتے ہیں آپ کو ملوم ہو جائے حاجی شریف زندنی کے دادا پیر کے دادا پیر کے پیر خجابو اسحاق شامی چشتی رحمہ اللہ پہلا چشتی جس کے ساتھ چشتی لگا آپ کی بارگاہ میں حاکے میں وقت آیا کہ دعا کریں بارش ہو جائے آپ نے فرمایا ابھی محفل سما شروع ہوگی اس میں ہم دعا کریں گے تو بارش ہو جائے گی وہ بولا جی میں شرکت کر سکتا ہوں فرمایا نہیں تو بیٹھے گا تو پھر نہیں ہوگی تو جی یہ جملہ آج کو کو جناب کسی کو تو جناب حاکم جتنا بھی کو برا کر لو جو حاکم ولیوں کے در پہ آ رہا ہے کچھ تو ہوگا لیکن دیکھو فرما رہے تو بیٹھے گا تو پھر بارش نہیں ہوگی نکل یہاں سے وہ بیچارہ چلا گیا محفل سما ہوئی حضرت ابو اس حاک شامی چشتی رحمہ اللہ آپ نے دعا کی دعا ختم نہیں ہوئی بارے شروع لوگ دوڑ کے آئے آپ کے پاس حاکم میں وقت بھی آ گیا سلام کیا اس نے بندے بھی ساتھ ہیں آپ اس کو دیکھ کے رونے لگ گیا حاکم میں وقت پوچھتا ہے آپ دیکھ کے رو کیوں رہے ہیں آپ نے فرما پتہ نہیں آج مجھ سے کیا غلطی ہوگی ہے یہ جملہ کہنے کے بعد کہ آج نجانے مجھ سے کیا خطا ہوئی ہے کہ بار بار مجھے حاکم میرے دربار میں آ رہا ہے آپ روتے روتے بھی ہوش ہوگئے حاکم شرمندہ ہو کے چلا گیا جب آپ کو ہوش آیا آپ اٹھے تو آپ نے حضور کی یہ حدیث پڑھ لی اللہم آشینی مسکینن یہ حضور کی دعا ہے اللہ مجھے مسکین زندہ رکھنا وعمتنی مسکینن مجھے مسکین ہی مارنا یعنی میرے پاس دولت نہیں ہونی چاہیے وحشرنی فی زمرت المساکین یوم القیام اور قیامت کے دن مجھے مسکین مساکین کی جماعت میں ہی رکھ رہا ہے حجہ شریف زندنی رحم اللہ مساکین سے غرابہ سے بات محبت کرتے ہیں خزینت الاسفیہ سے ایک بات سناتا ہے جاؤں میں تمہیں بہت تمہیں پتہ جل جائے نہیں کہ شریف کون ہوتا ہے یاد ہے شریف اسم بامسمہ ذرہ سنتے جانا آپ رونے لگے آپ نے فرمایا کیا ہوا کہتا ہے حضور سات جوان بیٹی ہیں ساتوں کی ساتوں بیانے کے قابل ہوگی پیسہ پاسہ ہے کوئی آپ نے فرمایا کتنا خرچہ ہوگا تیرا کہ لگی سات ہزار دینار سونے کے سکے ہوں تو میں بیان سکتا ہوں آپ نے فرمایا اچھا ہمارے پاس تو ابھی کچھ نہیں ہے حضرت نے فرمایا درویش اس دنیا میں جس قدر رنجو مشکت ہوتی ہے قیامت میں اس کا عجر ملتا ہے اس نے عرض کی حضور مجھے بچیوں کی شادی کرنا ہے خصوصی توجہ فرما سب کوئی یہ مسئلے سمجھ میں نہیں آتے مرشد اب نمہ اچھا چلو جاؤں کل آجنا وہ آپ کی خانکہ سے نکل کے جا رہا تھا کہ آگے سے ایک آتش پرست مجوسی ملا تو ہر دور کے اندر نیچہ دکھانے کے کئی ذرائع ہوتے ہیں کئی طریقے ہوتے ہیں اب اس آنکھ پرست کو ایک آنکھ نہیں بھاتے ہیں پوچھنا ہو کتر سے آ رہا تو کہتا ہے خانکہ میں گیا تھا مرشد سے ملے کیوں گیا تھا سات بیٹییں جوان ہیں میں گیا تھا کہ کچھ مجھے دے دیں اچھا ان کے پاس تو اپنے کھانے کو کچھ نہیں ہے مفلس ترین ہے اور تو ان سے مانگنے چلا گیا وہ اپنی زبان بول رہا تھا پتہ نہیں کیا سوجی تو خود ہی بولا کہا لگا ہاں میں تیری مدد کر سکتا ہوں کہا ایسے تو واپس جاں تو حجی شریف زندانی سے کہو کہ سات سال تُو رات پوری میرے دروازے پہ کھڑے ہو کر دربانی کر تو میں سات ہزار تمہیں دے دے دیکھ رہے ہیں جناب رات کو چوکی داری دن نہیں رات کو وہ درویش صاحب انہی قدموں پہ واپس چلیں گے حجی شریف زندانی نے مولنا ہے فرمائے ہیں خیر ہے واپس آگے ہیں تمہیں تو کل کا کہا تھا حضور وہ ایک بات کرنا ہے فرمائے بولو میں ابھی جا رہا تھا تو فلان صاحب جوہاں نا وہ ملے مجھے تو کہنے لگے کہ اگر حجی شریف زندانی میرے پاس سات سال ملازمت کرے تو میں تمہیں سات ہزار دینار دے دیتا ہوں اگر میں اچھا یہ کہا اس نے جینزور کہا چل پھر نکل تو خان کہا سے سیدھا اس درویش کے ساتھ نکل پڑے حجی شریف زندانی رہم ہو جاؤ نکل کھڑے ہو رہے اس کے پاس پہنچے اب وہ اندر اندر سے مسکر آ رہا ہے کہ میں نے ایک بہت بڑے بزرگ ولی اللہ کو مسلمانوں کے لیڈر کو اب میں اپنا نوکر بناوں گا سات سال اس نے سات ہزار دینار یعنی سونے کے سی کے لیے قاضی کے پاس گیا قاضی سے قاضی لکھیے جی جناب یہاں کہ یہ سات ہزار دینار میں دے رہا ہوں حجی شریف زندانی کو یہ سات سال تک ہر رات میرے دروازے پہ کھڑا ہو کے چوکی داری کرے گا لکھ دیا گیا نیجے سگنیچر ہو گیا سٹیپ لگ گئی سات ہزار دینار پکڑ آئے آپ نے وہ سات ہزار دینار درویش کو دیئے اور کہا چلا چاہتے ہیں اپنی بیٹیوں کی تو شادی کر ایسے لوگوں کو کہتے ہیں یہ باطل ہیں ادھر حجی شریف زندانی رحمہ اللہ اس کے ساتھ چلے ادھر کاسی دھوڑا ہوا حاکم کے پاس گیا حجی شریف زندانی رحمہ اللہ کی شورت تھی وہ حاکم کیسے لگا وہ سنا اپنے کیا وہ بھئی وہ سات ہزار کے بدلے میں وہ ملازم ہو گئے ان کے حاکم نے سات ہزار چاندی کے سکے سات ہزار سونے کے سکے تھیلیوں میں بھر کر فورا روانہ کیے حاکم وقت کا دربان بھاگتا بھاگتا ہمتا ہمتا پونچا وہاں آپ اس کے دروازے پہ کھڑے تھے آیا تھے سلام کر کے حضور یہ حاکم وقت نے آپ کو سات ہزار چاندی کے سکے سات ہزار سونے کے سکے بھیجے ہیں یہ اس کے موہ پہ مارو اور آپ اپنی خانکہ میں جاگی اپنا کام کیجئے ابھی بات چیز ہو رہی تھی اندر سے وہ مجوسی آگیا آتش پرستہ آگیا کیا ہو رہا ہے تو کون حاکم وقت نے مجھے بھیجا ہے یہ سون کے درہا کیوں آئے ہو یہ حاکم وقت نے بھیجے ہیں پیسے یہ تم لو اور ان کو آزاد کرو حاجی شریف زندنی رحمہ اللہ نے بندہ بھیجا کے میرے مریب نام لیا کہ ان کو ذرا بلاؤ وہ آئے آپ نے وہ دونوں تھیلیے لے کر ان کو دینی فرمان لگے جاؤ جا کے یہ غریبوں میں اور مسکینوں میں تقسیم کرتا وہ دربان بیچارہ کیا کر سکتا وہ واپس آگیا اب یہ مجوسی پوچھتا ہے حاجی شریف زندنی رحمہ اللہ سے کہتا ہے وہ چودہ ہزار آیا تھا آپ دے کے جان چڑھا لیتے آپ نے فرمایا معہدے میں یہ نہیں لکھا ہوا تھا کہ میں تمہیں پیسے دے کے اپنی جان چھوڑا سکتا ہوں معہدے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ میں سات سال تک ان سات ہزار کے بدلے میں تیری چکی داری کروں گا یار پتہ نہیں کیا تھا کیا لفظ تھے وہ رونے لگ گیا وہ آتیش پرست آجی شریف زندنی رحمہ اللہ کے قدموں میں گر گئے کہنے لگا شیخ جا میں نے تجھے اپنی خوشی سے ازاد کیا تو یار ولیوں کو کوئی جب کوئی بات اچھی لگتی ہے تو کیا وہ بینہ دعا دیے چلے جائیں گے آپ نے مڑ کے کہا تو نے مجھے اپنی ملازمہ سے خلاصی دی ہے جا تیرے لیے میں دعا کرتا ہوں خدا تجھے دوزخ سے خلاصی دے دے یہ جملہ کہا کہ آپ نے اپنے مو پرے کیا وہ آپ کے پیچھے پیچھے آپ خانکہ میں پہنچے وہ آپ کے ساتھ اندر داخل ہوا حضور مجھے کلمہ پڑھا دیجئے آپ نے کلمہ پڑھایا مسلمان کیا ساری زندگی آپ کے ساتھ رہا مقامِ ولایت پر پہنچا یہ آجی شریف زندنی رہا مسلمانوں ہم سے کتنے اچھے لوگوں کوئی چھڑا دیا گیا ہم ان سے ہٹ گئے تب ہی تو بے سکونی سے پھر رہے ہیں ہمیں سکون نہیں آتا خاجہ عثمان حرونی رحمہ اللہ سے آپ کی ملاقات کب ہوئی تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ نے بندے کو دیکھنا ہو تو اس کے استاد کو دیکھو اور اس کے شگرد کو دیکھو اسی طرح پیر اور مرید پیر جو ہے استاد ہوتا ہے مرید شگرد ہوتا ہے فوراں آپ کو پتا چل جائے گا میں نے آپ کو پیر کا پتا آپ ذرا مرید دیکھ لیں خاجہ شریف زندنی رہا مولا کی ساٹھ سال سے اوپر عمر ہوگی تو آپ کو الہام ہوا کہ آپ دوسرے لوگوں کو فیض دو شہروں میں بھی جاؤ مساجد میں جاؤ آپ بخارہ سمرکند بدخشان خوراسان دمشق ان علاقوں میں آپ گھومتے رہے اور تبلیغ کرتے جب آپ دمشق پہنچے تو ایک مسجد میں آپ نے قیام کیا تو ایک چھبیس سال کا نوجوان مسجد میں داخل ہوا آپ نے چہرہ اس کا دیکھا تو مسکرا کر فرمایا تمہارا ہی انتظار تھا تاریخ خود کو کیسے پڑھتا تھا یہ ایک وہ دن تھا کہ جب خاجہ کتبوں دیمد دوچشتی بیٹھے ہوئے تھے تو آپ چوانی میں گئے تھے تو آپ دیکھ کے مسکرائے تھے آج خاجہ شریف زندنی رحمہ اللہ بیٹھے تو وہ چھبیس سال کا نوجوان داخل ہوا دیکھ فہمان ہے تیرے انتظار تھا آجو اور یہ نوجوان خاجہ مینی دن اجمیری چشتی کے پیر خاجہ عثمان حرونی رحمت اللہ تھے انہوں نے علم شریعت مکمل کرنے کے بعد اللہ سے تحجیت میں رزانہ دعا کی مجھے میرا مرشن ملا دو بڑے ملنگوں کلندروں کے ساتھ پھرتے رہے مگر مقصود حاصل نہ ہوا پورے چھ سال گزر گئے دعا مانگتے ہو پھر آپ کو حاجی شریف زندنی کے بارے میں علم ہوا کہ چالیس سال جنگلوں میں مجاہدہ کیا اور وہ دمشق میں آئے ہوئے ہیں آپ تلاش کرتے کرتے قدموں میں پہنچی گئے جاتے ہی سر جھکا دیا آپ نے دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ کر اٹھایا فرمایا بولو عرض کی غلاموں میں شامل کر لو بڑے لطف و کرم سے پیش آئے وہی کلا شریف عطا کرتی ہے یہ لکڑییں پکی ہوتی ہیں جناب بس آگ دکھانی ہوتی ہے وہ دیر تو لگتی ہے نا ہم جیسی بھیگی ہوئی لکڑی ہیں گناہوں میں بھیگی ہوئی لکڑیوں پہ پہلے لکڑی سکھاؤ پھر کہیں جا کے دل کیا تو آگ لگاؤ بلا تشمیع یہ سوکی ہوتی ہے کلا وہی کلا یاد آیا سر پہ رکھتی ہے بیعت کیا سر پہ کینچی چلائی فرمایا عثمان اس ٹوپی کا مطلب دنیا کی محبت ترک کرنا خواہشات نفسانی ترک کرنا نین ترک کرنا راتوں کو قیام کرنا دن میں سیام کرنا ہمارے مشاہد کا یہی تھا کام اب تم بھی کرو گے ہر ایک کو اپنے سے بہتر سمجھنا یہ آجی شریف زندنین ہم اللہ فرما رہے ہیں ہر ایک کو اپنے سے بہتر سمجھنا آجزی اختیار کرنا تاکہ مقام درویشی تک پہنچ سکو جاؤ سو بار سورت الفاتحہ اور ایک ہزار بار سورہ اخلاص پڑھو کل آنا خواجہ عثمان حرونی نے وظیفہ مکمل کیا دوسرے دن مرشد آئے تو آپ نے ملاقات کی تو آپ نے خواجہ عثمان حرونی کو ساتھ رکھ لیا تین سال خواجہ عثمان حرونی اپنے مرشد حجی شریف زندنین رحم اللہ کے ساتھ ساتھ رہے مختلف اولیاء اور صوفیاء سے ملاقات رہتی انیس الارواح مجلس نمبر چودہ ہے خواجہ عثمان حرونی فرماتی ہے کہ میں مرشد حجی شریف زندنین رحم اللہ کے ساتھ تھا کہ ہم بدخشان پہنچے وہاں خواجہ محمد بدخشانی رحمت اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی تو یہ حجی شریف زندنین پھر آخری عمر میں پھر تین جگہ جگہ جاتے اولیاء سے ملاقات بھی کرتے تو جب خواجہ محمد بدخشانی سے ملاقات کی اور خواجہ عثمان حرونی ساتھ ہیں تو انہوں نے فرمایا جو شخص مکمل سورج نکل آنے کے بعد دو رکعت پڑتا ہے فریجتے اس کے نامہ اعمال میں حج اور عمرے کا سواب لکھتے ہیں تو کون کرتا ہے عمل جی حدیث میں بتائیے کچھ ہمیں بھی تو بتائیے اور یہ مفہوم جو ہے آپ کو ترمزین شریف ابواب السفر میں اور کتاب السلاح مشکات المصابیح میں مل جائے گا یہی مفہوم اور سن لیجیے یہ حدیث سب لوگ جو اشراق پڑھتے ہیں من سلل غدات فی جماعت جس شخص نے فجر کی نماز جماعت سے ادا کی پھر بیٹھ گیا اللہ کا ذکر کرتا رہا یہاں تک کہ سورج تلو ہو گیا یہ سمہ دیکھ رہے ہیں اب یہ پھر طلابہ کو سمجھ میں آئے گی عام گوگل سے ترجمہ پڑھنے والا تو پتہ نہیں کیا ترجمہ کرے گا لیکن جو طلابہ ہیں انہیں سمجھ آ جائے گی کہ حدتہ تطلو الشمسو جو ہے اس کے بعد سمہ ہے فا نہیں ہے یعنی وہ ڈسٹنس ہوگا بیچ میں پندرہ بیس منٹ کا تب ہی سمہ سچ سا بتائے گا تو سمہ صلح رکعت آئے پھر اس نے دو رکعتیں پڑھی کانت لہو کا عجر حجت و عمرہ تو اس کو دو نفل دو رکعتیں پڑھنے کا سواب ایک حج اور ایک عمرے کے برابر ملا اللہ اکبر جل اشانو غریبو مسلمانو اے جی وہ فلان صاحب ہے ان کے پاس تین لاکھ ہے میں حج کرنے نہیں جا رہا تیرے پاس تین لاکھ نہیں ہے تو تیرے پاس اشراق کا ٹائم تو ہے اٹھ جا دو رکعتیں پڑھ لیں فجر کی نماز جواب سے پڑھ وہیں بیٹھ جا بیٹھنے کے بعد دو رکعت پڑھ حج کا اور عمرے کا سواب تجھے یہاں مل گیا تو چاہیے تو سواب ہی نا تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تے تین لاکھ دس لاکھ لگا کے جائے پتا چلے عمرہ ہی قبول نہیں ہوا لیکن یہاں جب تُو بیٹھے گا یہ لینا تو تُم نے پھر بھی سواب ہی ہے تو مسلمانوں ہمارا رب بڑا رحمان و رحیم ہے اس نے ہمیں خالی نہیں چھوڑا ہر جگہ پہ ہمیں کوئی نہ کوئی چیز عطا فرما دی ہے دیکھا آپ نے جو سختی سے حدیث اور سنن کے پابند تھے ان کو دیدہ دلیری سے باطل میں شامل کر دیا خاجہ حجی شریف زندنی اپنے مرید خاجہ عثمان حرونی کے ساتھ مدینہ پہنچے تو وہاں آپ کو خرقہ خلافت عطا فرمایا زہر کا وقت تھا آپ نے خرقے کے ساتھ خلافت بھی عطا فرما دی اور شیخ نے جو اسم عاظم دیا تھا حاجی شریف زندنی نے وہ اسم عاظم خاجہ عثمان حرونی رحم اللہ کو دے دیا اس کا پڑھنا تھا کہ پردے اٹھ گئے خلافت کے بعد بھی کئی سال جو ہیں حاجی شریف زندنی کے ساتھ رہے ہیں اسی دوران تصوف کی تعلیم لی تعمیل کی اور تکمیل بھی حاجی شریف زندنی جیسا کرتے ویسا ہی خاجہ عثمان حرونی کرتے دن کو سیام رات کو قیام اور لا الہ الا اللہ کا ورد لا الہ الا اللہ یہ چلتا رہتا تھا سورة الفاتح یہ تو چشتیوں کا بہت اہم وظیفہ ہے پتہ نہیں آپ چشتی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں آپ نے حاجی شریف زندنی کے ساتھ رہ کر بہت سے اصفار کیے بہت حج بھی کیے آخر خاجہ حاجی شریف زندنی نے آپ کو بغداد بھیج دیا اور خود زندنہ واپس آئے وہیں آپ نے قیام کی آخری دنوں میں سیر الاولیاء میں ہے سلطان سجستان جو سلجوکی تھا فوت ہوا تو خواب میں دیکھا پوچھا گیا کیا ہوا تیرے سان بولا سب کچھ میرے سامنے لاکے رکھ دیا گیا جو جو میں نے دنیا میں کیا دوزخ میں لے جانے کو فرشتے تیار تھے کیونکہ کوئی چیز بھی صحیح آئی نہیں رہی تھی وہی آ رہی تھی جو دوزخ میں جانے والی یکا یکا واز آتی ہے اسے دوزخ میں مد لی جانا اس نے ایک روز ہمارے بندے حاجی شریف زندنی کے جام مسجد دمشق میں ہاتھ چومے تھے ہم اسے معاف کرتے ہیں حاجی شریف زندنی ایک سو بیس سال کی عمر میں آپ کا ویسال ہوا تین رجب چھے سو بارہ ہجری میں حضرت شیخ محمد اکرم قدوسی رحمت اللہ لکھا گیا سیحن الاکتاب میں پڑا ہے کہ آپ کا مزار شہر کنوج میں دریا کے کنارے شہر کے شمال میں واقع ہے یہ بات لکھنے کے بعد انہوں نے یہ بات لکھی اگرچہ آپ کا ہندوستان آنا اور اس جگہ رہلت فرمانا کسی معتبر بلکہ عام سوانے اولیاء سے بھی ثابت نہیں ہے تو یہ بہت بڑی کتاب ہے تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کنوج میں آنا ثابت نہیں ہے آپ تو بخارہ کے تھے اور زیادہ اور خراسہ ماں براہوں نہر کے علاقوں میں ہی رہے ادھر ہندوستان آنا کچھ سمجھ بھی نہیں آتا واللہ علم میں نے رابطہ کیا لیکن جواب نہیں آیا میرا ٹائم تقریر کا مکمل ہو چکا تھا اس لیے میں تقریر کر رہا ہوں اب جس کو جو اعتراض ہوگا وہ اپنا کرتے جائے میں نے تو صرف تحقیق بتانی ہوتی ہے نا جو میں تقریر کر رہا ہوتا ہوں جبریل اللہ السلام نہیں مجھے آگے بتاتے جو تحقیق میں ہوتا ہے وہ ہی بتاتے تو ہر ایک آدمی کا اپنا نکتہ نظر ہے تو جس کا جو نکتہ نظر ہو وہ الگ سے اپنا بیان کر دیں اب جو آپ کا مزار کسی اور جگہ پر اگر آپ ملے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا کوئی تبرک ہو یا آپ کو کسی نے یہاں دیکھا ہو ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار میں نے کئی جگہوں پر دیکھیں پاکستان میں دیکھیں میں جب تقریر کرنے گیا تھا مسکت میں نے وہاں بھی دیکھا ہوں اور بھی بڑی جگہوں پر حضرت ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار ہے بھائی جزید بستامی نے مولا کا بنگلہ دیش کے اندر ہے لو بھائی جزید بستامی بنگلہ دیش کیسے پہنچ گئے میں نے ایک صاحب سے پوچھا تو کہنے لگے وہاں دیکھے گئے تھے ایک نے کہا جی وہاں ان کا خون کا قطرہ گی رہا تھا کچھ نے کہا جی وہ وہی ہے زنون مصری نے مولا کی قبر میں نے عراق میں دیکھی ہے میں جب مزارات کی زیارت کر رہا تھا عراق کے اندر تو ایک جگہ ڈریور مجھے لے کر گیا ڈریور جو ہے وہ مجھے لے کر گیا وہ بی بی کے کمرے میں تھا یہ زنون مصری جبکہ ان کی قبر جو ہے وہ مصر کے اندر ہے ان کا مزار دو جگہ ہو گیا نا تو مناقب المحبوبین کا لکھنا ہے ایک سو باسٹھ سال پرانی کتاب ہے آج نوم پر دوزار بھائی سے کہ مجھے محمد قاسم نام کا تاجر ملا تھا خاجہ تونسوی رحمہ اللہ کے عرص پر تو اس نے کہا تھا کہ بخارہ محلہ زندنہ میں آجی شریف زندنی رحمت اللہ کی قبر میں نے خود دیکھی ہے برحال وہ کہاں ہیں اور ہم کہاں ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا میں یہاں ابھی اس وقت امریکہ سے آپ کو تقریر سنا رہا ہوں میں فاتحہ پڑھوں گا میری فاتحہ پہنچے گی وہ جہاں بھی ہوں گے الفاتحہ